اسلام علیکم پیشے خدمت ہے ہمزاد ایپیسوڈ فور سابرا اب بھی میرے کمرے میں موجود تھی اس کے چہرے پر خوف جلک رہا تھا اور پھر جیسے اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ کھل اٹھی ناصر بھائی آپ آگئے میں تو سخت پریشان تھی کہیے وہاں آپ نے کیا دیکھا میرا خیال ہے تمہارے آقا پرانے زمانے کے بادشاہوں اور شہزادیوں کے تابوت کہیں سے حاصل کر کے نیچے تیہ خانے میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد روحیں اپنے جسموں کے قریب بھی بھٹکتی رہتی ہیں سومبیال ان روحوں کی مدد سے پہلے وقتوں کے خزانے دریافت کرتا ہے اور پھر ان خزانوں کو حاصل کر کے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے تو کیا یہ بد روحیں زمین میں دفن خزانوں کا پتہ بتا دیتی ہیں سابرا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں روحیں ایسی باتیں اپنے عاملوں کو بتا دیتی ہیں اگر وہ نہ بتائیں تو عامل اس پر ترہ ترہ کی سختیاں کر کے معلوم کر ہی لیتی ہیں میں نے بتایا تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے تم بھی تو بہت بڑے عامل ہو سابرا نے کہا نہیں سابرا میں بغیر کسی روح کی مدد کے زمین میں دفن خزانوں کا پتہ لگا سکتا ہوں لیکن مجھے ضرورت ہی کیا ہے خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے میں نے کہا تو کیا ناصر بھائی تمہارا مکان بھی اتنا شاندار ہے سابرا خوشی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولی نہیں سابرا میرا مکان ایسا تو نہیں یہ تو محل ہے لیکن مجھے اپنے مکان میں ہر طرح کا آرام ہے میں نے بتایا میری بات سن کر وہ اداس ہو گئی اور بولی ناصر بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا جب تم زمین میں دفن خزانے حاصل کر سکتی ہو تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے تمہارے پاس بھی تو ایسا محل ہونا چاہیے سابرا یاس انگیز لہجے میں بولی میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو سابرا اول تو زمین میں دفن خزانے اس حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں جس ملک کی سرزمین میں وہ دفن ہو دوسرا میں سومبیال جادوگر کی طرح ایش پرستی کا کائل نہیں انسان کو سیدھی سادھی زندگی بسر کرنا چاہیے اب یہ الفاظ میرے موہی میں تھے کہ زہرہ دوڑی دوڑی آئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی ناصر بھئیہ تم آ گئے بہت اچھا کیا ورنہ مصیبت آ جاتی کیوں کیا ہوا میں نے پوچھا آقا اور وہ موہا حبشی آ گئی ہیں زہرہ نے بتایا کہاں ہیں وہ لوگ میں نے پوچھا ابھی ابھی بگی کوٹھی کے آہاتے میں داخل ہوئی ہے بس وہ لوگ آتے ہی ہوں گے یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھوڑی دیر بعد حبشی ایارانہ مسکراہت لیے نمودار ہوا مجھے اپنی طرف محب دیکھ کر حبشی تنز کرتے ہوئے بولا نوجوان میری طرف اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو کیا تمہیں اس دنیا کی مخلوق نظر نہیں آتی میں نے دل ہی دل میں اسے سخت سی گالی دی اور بولا نہیں یہ بات تو نہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا تمہارا آقا آ گیا ہے ہاں اور انہوں نے تمہیں یاد کیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا مجبوراں مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تمام راستے ہم لوگ خاموش رہے نہ ہی اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے کچھ پوچھا وہ مجھے ایک بہت بڑے ہال کمرے میں لے گیا یہ کمرہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا اور شاید اس محل کے تمام کمروں سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سومبیال پر پڑی جو کچھ پی رہا تھا میرا خیال ہے کہ اس کے پیمانے میں کسی مشروب کی بجائے خون تھا اسے دیکھ کر میں سوچنے لگا تو کیا یہ درندہ خون پیتا ہے یہ خون کسی جانور کا ہے یا اس خیال کے آتے ہی میرا سر چکھنانے لگا اسی وقت تو سومبیال نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اس نے مجھے ایک سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا سوفے پر بیٹھتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا ہبشی مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا کہو نوجوان یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی وہ بڑی شفقت سے بولا نہیں میں آرام سے رہا میں نے جواب دیا ہاں تو اب بتاؤ اس سے پہلے تم کس کے شاگردے تھے کسی کا بھی نہیں میرے اس جواب پر وہ چونک پڑا اور بڑی حیرت سے بولا کیا تم نے خود ہی یہ سب کچھ حاصل کیا ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت ذہین ہو اور تم میں ایک بڑا جادوگر بننے کی تڑپ ہے نوجوان کسی حد تک تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میں ایک بڑے جادوگر بنو تو میرے ساتھ کسی اور کا نام بھی تمہارے استادوں میں آئے یہ کہتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا اور پھر اپنا پہمانہ ایک میز پر رکھتے ہوئے بولا نوجوان تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں مجھے ناصر کہتے ہیں میں نے جواب دیا ہاں تو ناصر ایک بڑا جادوگر بننے کے لیے جہاں دل کو سخت کرنا پڑتا ہے وہاں بڑی محنت اور سختی بھی چھلنا پڑتی ہے فیلحال تم سے معمولی کام لیا جائیں گے تم ایسا کرو آج رات میرے حبشی کے ساتھ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے وہاں چلے جانا حبشی تو واپس لوٹائے گا لیکن تم وہاں رکنا اور کسی بھی جھومپڑی ہے مکان میں سے کوئی ایک بچہ اٹھا لانا بچے کی عمر ایک برس سے زیادہ نہ ہو یاد رکھو یہ کام بڑی چالاکی اور احتیاط کا ہے اگر گاؤں والوں کو تم پر ذرا بھی شک ہو گیا یا کسی نے تمہیں بچہ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو یاد رکھو کہ وہ تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے سومبیال نے سمجھاتے ہوئے کہا میں نے پھر بھی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا رہا مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر وہ بولا ناصر کیا تم اس کام کے لیے پریشان ہو پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں ہاں کہہ دوں لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے فیلحال مجھے اس شخص کا کہنا ماننا پڑے گا اس کے بھیدوں سے واقف ہونا پڑے گا پھر ہی میں اسے تباہ کر سکوں گا اس لیے میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں میں تیار ہوں میری اس بات پر وہ خوش ہو گیا اور بولا اس سے پہلے یہ کام میرا حبشی غلام کیا کرتا تھا لیکن کچھ دنوں سے اس گاؤں والوں کو اس پر شک ہو گیا ہے اس لیے میں اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتا اچھا اب تم جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو اور کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہو تو بڑے شوق سے چلے جاؤ لیکن زیادہ دور نہ جانا اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا سابرا میرے لئے فکر مند بیٹھی تھی مجھے دیکھتے ہی بولی کیا بات ہے ناصر آقا نے تمہیں کیا کہا کچھ بھی نہیں بس یوں ہی ملنے کے لئے بلایا تھا میں نے بات ٹال دی میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں کیا یہاں قریب ہی کوئی گاؤں ہے میں نے پوچھا میں نے تو نہیں دیکھا ظاہر آپ پہ بتا رہی تھی کہ ہبشی آن سے مشرق کی طرف جاتا ہے اور جب وہ لوٹتا ہے تو اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ضرور اس طرف کوئی گاؤں ہے جہاں سے وہ بچہ اٹھا لاتا ہے سابرا نے بتایا ٹھیک ہے میں اسی طرف جا رہا ہوں لیکن اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے چلایا اور کوٹھی سے نکل کر مشرق کی سمت پیدل ہی چل دیا دور مجھے خجور کے باغات نظر آئی میں سمجھ گیا کہ وہ گاؤں ان باغات کے قریب ہی کہیں ہیں اور پھر میں اس طرف چل دیا دیکھنے میں وہ باغات جتنے قریب نظر آتے تھے وہ اس سے کئی گناہ دور واقعے تھے وہاں پہنچتے پہنچتے کئی گھنٹے لگ گئے اور پھر جب میں وہاں پہنچا تو پسینے میں شرابور ہو چکا تھا کیونکہ سخت دھوپ تھی جب میں اس باغ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس باغ میں کھڑا ایک شخص مجھے گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے میں نے اس کی پروانہ کی اور آگے چل گیا باغ میں سے گزر کر دوسری طرف پہنچا تو وہاں سے کوئی دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک گاؤں نظر آیا جس کے باہر بہت سے بچے خجوروں کے درختوں کے نیچے اکھروڑ سے کھیلے میں مصروف تھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس گاؤں سے حبشی بچے اٹھا کر لے جائے کرتا تھا وہ گاؤں یہی ہے میں آگے بڑھا کے اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی بددو تھا جو خجور کے باغ میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ گاؤں کی طرف دوڑ پڑا اور جس وقت بچوں کے قریب سے گزرا تو اس نے بچوں سے کچھ کہا جس سے بچے خوف زدہ ہو گئے اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ یوں بھاگے جیسے انہوں نے مجھے نہیں کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو میں ان کی اس حرکت پر بڑا حیران ہوا لیکن بغیر روکے گاؤں کی طرف چلتا رہا اور پھر میں جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا ادھر ادھر سے بہت سے آدمی نکل کر مجھ پر ٹوٹ پڑے یہ سب کچھ اتنا جانک ہوا کہ میں سنبل بھی نہ پایا اور پھر کوئی سخت چیز میرے سر پر پڑی میں چکرا کر گر پڑا میرے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اچانک وہ سب لوگ مجھے جان سے مار دینے کے درپیہ تھے یوں بھاگ کھڑے ہوئے جیسے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو بہت سے کل آبازیاں کھاتے ہوئے لڑک کر مکانوں کی دیواروں سے جا ٹکرائے اور پھر اٹھ دوڑے دراصل میرے ہمزاد نے ان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ بخلا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر کسی نے پلڑ کر بھی نہیں ریکھا میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا کہ قریب یہ ایک مکان سے سر کے زخم دھو کر پٹی کر دی اور مجھے گرم گرم دودھ پینے کو دیا ابھی مجھے وہاں تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ باہر ایک زبردست شور بلند ہوا میری میزبان اس شور کو سن کر خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اس کی آنکھوں ملتے جا تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اس نے مجھے کچھ کہا بھی لیکن میں اس کی زبان سمجھ نہ سکا لیکن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے جان گیا کہ وہ اس سے بھی خوفزدہ ہے کہ اسے میری جان کی فکر ہے کہ کہیں گاؤں والے مجھے حلاق کی نہ کر دیں میں یہ بات سمجھ نہ سکا کہ آخر یہ لوگ میری جان کے دشمن کیوں ہو رہی ہیں میں نے ان لوگوں کا کیا بھی گڑا ہے اور پھر ایک آدمی بڑے غصے سے مکان میں داخل ہوا اور اس نے مجھے غزبناک نظروں سے گھورا اور پھر اس عورت پر برس پڑا اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے سمجھایا کہ اپنی نیک صیرت بیوی پر کیوں گرم ہوتے ہو میں چلا جاتا ہوں اور پھر میں باہر نکل آیا میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے ایک بڑا مجمع تھا بپھرے ہوئے لوگوں کا کسی کے ہاتھ میں لاتھی تھی کسی کے ہاتھ میں تلوار غرض یہ کہ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ تھا ضرور اور وہ میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے بہچائیں نظر آتے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ پر پل پڑتے ان میں سے ایک نوجوان جس نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی اور جو شاید اپنے گاؤں چھٹی پر آیا ہوا تھا مجھ سے مخاطب ہوا اے شخص تو ہندوستان کا باشندہ نظر آتا ہے اسے جو میں نے اردو میں بات کرتے دیکھا تو کہا ہاں میں علیپور کا نہنے والا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ میرے دشمن کیوں ہو رہی ہیں آخر میں نے ان لوگوں کا کیا بھی گڑا ہے اے نوجوان تم چہرے سے شریف نظر آتے ہو تمہارا نام کیا ہے مجھے ناصر کہتی ہیں پورا نام ناصر علی لو دی ہے میں نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے تم جس سمت سے اس گاؤں کی طرف آ رہے تھے اس طرف ایک ظالم جادوگر کی کوٹھی ہے کچھ حرصے سے اس گاؤں سے دودھ پیتے چھوٹے بچے اٹھائے جانے لگے ہیں کچھ گاؤں والوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس جادوگر کا کیا دھرہ ہے وہ ہی ان کے بچوں کو اگوا کر رہا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم اس کی آدمی ہو اور گاؤں سے بچے تم ہی اٹھا کر لی جاتے ہو فوجی نے کہا یہ سچ ہے کہ میں اس جادوگر کی کوٹھی میں سے آیا ہوں مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہاں اس گاؤں سے بچے اگوا کیے جاتی ہیں میں اس طرف اس بات کی تصدیق کرنے آیا تھا اس جادوگر نے آج رات مجھے بھی اسی کام کے لیے یہاں بھیجنا ہے کہ میں گاؤں کے کسی بچے کو اگوا کر کے اس کی خدمت میں پیش کروں میں یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی گھرانہ کوئی ماں ہمت کر کے اپنا بچہ مجھے دے دے تو میں اس ظالم کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اور بچے کو بھی کچھ نہ ہوگا جادوگر بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ناصر میاں میں تو تمہاری بات پر یقین کیے لیتا ہوں لیکن اگر یہ بات گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ تم یہاں سے کسی بچے کو لے جانا چاہتے ہو تو یہ سب لوگ تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے تمہاری اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کہ تمہاری وجہ سے بچے کا کچھ نہیں بگڑے گا اور تم اس جادوگر کے آدمی نہیں ہو فوجی نوجوان نے کہا اس بات کا تو میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ بچے کا کچھ نہیں بگڑے گا بس کسی طرح تم کسی ایسی ماں کو تیار کر لو جو مجھے ایک رات کے لیے اپنا جگر گوشہ سونپ دے میں وعدہ کرتا ہوں کل نہ وہ محل رہے گا اور نہ جادوگر میں وہاں کی ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دوں گا میں نے اس انداز سے بات کی کہ فوجی نوجوان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور پھر وہ ایک انچی جگہ کھڑے ہو کر عربی زبان میں وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا میں دیکھتا رہا اس کی باتیں سن کر مجھے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے جیسے انہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہو اور پھر وہی عورت جس نے میری مرہم پٹی کی تھی اپنے چھہیما کے بچے کو لیے جسے وہ گود میں اٹھائے ہوئے تھی میری طرف پڑھی یہ دیکھ کر مجمع میں حلچل مچ گئی اور سرگوشیاں ہونے لگی اس عورت نے وہ بچہ لاکر میری گود میں ڈال دیا اس پر وہ فوجی جوان بولا ناصر صاحب لیجئے بچہ تو آپ کو مل گیا آپ یہ ثابت کر کے بتائیں کہ یہ بچہ آپ کی حفاظت میں محفوظ رہے گا فوجی نوجوان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی بچے کو کسی مکان کی چھت پر سے نیچے پھینک کر دیکھے اسے ثبوت مل جائے گا حمزاد کے کہنے پر میں نے فوجی جوان سے یہ بات کہی میری اس بات کو سن کر وہ گھبرا گیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر بچہ ہلاک ہو گیا تو اگر ایسا ہوا تو میں یہاں موجود ہوں یہ سب لوگ مجھے مار ڈالیں میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ سن کر وہ آہستہ آہستہ میری طرف پڑھا اور پھر اس نے بچے کو میری گود میں سے اٹھایا اور ایک دو منظرہ مکان کی طرف بڑھا اس کے اس فیلڈ پر وہاں موجود لوگ حیران ہو رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور پھر فوجی نوجوان بچے کو لے کر اس مکان کے کوٹھے پر جا چڑا اس کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن میں نے اشارے سے اسے تسلی دی اور ناجانے پھر اس میں اتنی حمد کہاں سے آگئی کہ اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا یہ دیکھ کر مجمع میں سے کئی لوگ خوفزدہ ہو کر چیکھنے چلانے لگے اور کچھ تو اس مکان کی طرف دوڑ پڑے تاکہ فوجی سے بچے کو چھین سکیں لیکن فوجی نوجوان نے بچے کو نیچے پھینک دیا اور پھر یہ دیکھ کر تمام لوگ سکتے کے عالم میں آ گئے کیونکہ وہ بچے کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں مولک ہوتے دیکھ چکے تھے اور پھر بچہ آستہ آستہ اس عورت کی طرف گیا اور میری حمزاد نے اسے اس کی گود میں ڈال دیا فوجی اس حیرتناک منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسے پورے یقین ہو گیا کہ میں ضرور کوئی پہنچا ہوا شخص ہوں اور پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو سمجھایا کہ میں ان لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں گاؤں کے لوگ حمزاد کے اس فیل کو میری کرامت سمجھے ہوئے تھے اس لئے وہ لوگ راضی ہو گئی اور پھر میں یہ کہہ کر وہاں سے چلایا کہ رات کے وقت آ کر بچے کو لے جاؤں گا اور پھر میں وہاں سے سیدھا جادوگر کی کوٹھی آ گیا دو پہر ڈھل چکی تھی اور سائے پھیلنے لگے سابرا سارا دن میرا انتظار کرتی رہی میں نے اسے تمام واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گئی اور پھر شام پڑتے ہی اب جی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں لے کر جانا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے بگی میں بٹھا کر اس گاؤں کی طرف چل دیا اور پھر خجوروں کے باگ کے قریب پہنچ کر اس نے بگی روک لی اور چاندنی میں نظر آتے ہوئے گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو وہ سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے تم نے وہاں کسی مکان میں سے بچے کو حاصل کرنا ہے اب میں جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ بگی کو لے کر واپس آ گیا اس کے جانے کے بعد میں مسکراتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیا گاؤں کے کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے ان میں وہ عورت بھی تھی جس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار ہو گئی کہ شاید اس کی اس قربانی سے آئے دن گاؤں کے بچوں کے اگواہ کا سلسلہ ختم ہو جائے دنیا میں ایسی بہت کم عورتیں ہوں گی اس عورت کا نام آمنہ تھا ناصر دوست اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں شاید تمہارے کچھ کام آسکوں نہیں جببار یہ میں مانتا ہوں کہ تم ایک بہادر نوجوان ہو لیکن اس جگہ بہادری کسی کام نہیں آسکتی کیونکہ وہ لوگ جس قوت کے مالک ہیں ان سے مقابلہ کے لیے اسی قسم کی قوت کی ضرورت ہے اور وہ تم میں نہیں میرے ساتھ چل کر تم میرے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتے ہو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ان لوگوں میں سے ایک آدمی مشال لیے کھڑا تھا جس کی روشنی میں میں نے آمنہ کا چہرہ دیکھا جو بچے کو پیار کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب قسم کی چمک تھی بلکہ مجھے تو وہ کوئی آسمانی مخلوق نظر آتی تھی میرے دل میں اس کی عقیدت اور بڑھ گئی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا بچہ مجھ سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوا اور میں اسے لے کر واپس ہوا کچھ دور جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو گاؤں والے اب بھی اسی جگہ کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے میں دوبارہ آگے چل دیا چاندنی رات تھی مجھے چلنے میں کوئی دوشواری نہیں ہو رہی تھی باغ میں سے گزر کر میں دوسری طرف پہنچا تو مجھے سومبیال کا آلی شان محل نما کوٹھی نظر آئی جو چاندنی میں بہت ہی خوشنما نظر آ رہی تھی میں نے سوچا کاش اس آلی شان عمارت میں اچھے لوگ رہتی ہوتے میں جب بچے کو لیے ہوئے وہاں پہنچا تو سومبیال اور اس کے حبشی ملازم کو اپنا منتظر پایا میری گود میں بچے کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور پھر سومبیال نے جھپٹ کر بچے کو میری باہوں سے اچک لیا اور ناچنے لگا آقا جلدی کرو آدھی رات ہوا چاہتی ہے ہمیں بچے کا خون بارہ بجے سے پہلے پہلے ہی ان لوگوں کے لئے پہنچانا ہے ورنہ یہ کہتے ہوئے حبشی کے چہرے پر فکر کی چھائیاں پھیلنے لگیں اور سومبیال چونک پڑا ہاں ہاں میں جانتا ہوں آج آخری رات ہے آج تک کبھی بھی ہم سے اتنی دیر نہیں ہوئی لیکن کمبخت کاہرہ میں مجھے بہت ضروری کام کے لیے جانا پڑا اچھا چلو چلنے کی تیاری کرو ناصر کو بھی ساتھ لیتے چلو یہ بھی ہماری اس رسم کو دیکھ لے اس کے بعد ہم اسے بڑے مندر کے اس میفل میں بھی لے جلیں گے سومبیال کی بات سن کر حبشی دوڑا دوڑا ایک طرف کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ لوٹا تو بھگی پر سوار تھا اور گھوڑوں کی بھاگیں تھامے ہوئے تھا یہ دیکھ کر سومبیال میری طرف متوجہ ہوا ناصر چلو بھگی پر سوار ہو جاؤ اس کے کہنے پر میں بھگی پر سوار ہو گیا سومبیال بھی میرے بعد سوار ہو کر میرے ساتھ بیٹھ گیا مجھے ایک بات کی بڑی حیرت تھی کہ اس نے جس وقت بچے کو میرے ہاتھ سے چھینا اسی وقت سے بچہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا ورنہ اسے رونا چاہیے تھا گھبرانا اور ڈرنا چاہیے تھا میں ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ میرے ہمزاد نے میرے کان میں سرگوشی کی بچہ اس کے زیرے اثر ہے اس ریس پر گنودگی چھائی ہوئی ہے ہماری بگی درہ نیل کے کنارے کنارے دوڑنے لگی میرے کان شانشاہ کرنے لگے بڑی پر اسرار سی آوازیں آنے لگی میں نے سومبیال سے پوچھا یہ کیسا شور ہے یہ وہ روحیں ہیں جن کی غزہ ہم لیے جا رہی ہیں رات کے بارم بجتے ہی ان بچے کا خون مل جائے گا تو یہ پرسکون ہو جائیں گی اور اگر یہ خون انہیں نہ ملا تو میں نے پوچھا بھئی کیسے نہ ملا ہم بچے کو لیے تو جا رہی ہیں سومبیال نے جواب دیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انہیں یہ خون مہیا نہ کریں تب یہ کیا کریں گے میں نے کریدتے ہوئے پوچھا ایسی صورت میں یہ دھیوانی ہو جائیں گی ان پر ویشت تاری ہو جائے گی اور پھر یہ میرے کابو میں نہیں رہیں گی اور ہو سکتا ہے ہمیں نقصان بھی پہنچائیں اور اس کے بعد وہ پورے کورے عرض پر بھٹکتی پھریں گی لوگوں کو تنگ کریں گی پریشان کریں گی کئی گھر ان کے ہاتھوں تباہ بھی ہو سکتی ہیں سومبیال نے سمجھاتے ہوئے کہا یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر بگی رک گئی اور ہم لوگ بگی سے نیچے اتر آئے میں نے دیکھا گھوڑے سخت گھبرائے ہوئے بے چین اور سراسیما تھے ان کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے اپنی ٹانگوں کو اوپر نیچے پٹک رہے تھے زمین چونکہ ریتلی تھی اس لئے شور نہیں ہو رہا تھا ہبشی غلام برہنہ تلوار لیے آگے آگے چل دیا جس کے پیچھے سومبیال اور اس کے پیچھے میں چلنے لگا ہم لوگ ایک چبوترے پر جا چڑے جس پر ایک برجی سی بنی ہوئی تھی جس کی انچائی پانچ فٹ کے قریب ہوگی اور اس کے اوپر کا حصہ ایک بڑے پیالے کی شکل کا تھا ہبشی غلام نے تلوار اس برجی پر رکھ دی اور دوزانو ہو کر بیٹھ گیا سومبیال برجی کے سامنے جا کھڑا ہوا اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں پر انچا اٹھا لیا اور کوئی منتر پڑنے لگا اب تو مجھ پر پریشانی تاری ہونے لگی کہ اگر ہمزاد اس بچے کو نہ بچا سکا تو میں گاؤں والوں کو کیا مو دکھاؤں گا اور آمنہ کا کیا حال ہوگا اس کیال کے آتے ہی میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور پھر میں نے دیکھا ہبشی گلام اٹھا اور اس نے تلوار اٹھائی اور سومبیال کے سامنے جا کھڑا ہوا سومبیال نے اپنے ہاتھ ہبشی کے سامنے کر دیئے اس کے ساتھ ہی اس قسم کی آوازیاں نے لگی جیسے کوئی بہت بے چین ہو میں سمجھ گیا کہ یہ سب ان بدروحوں کی آوازی ہیں جو خون حاصل کرنے کے لئے بے چین ہو رہی ہیں اور پھر ہبشی نے اپنا تلوار والا ہاتھ بلند کیا اس کی مٹھیوں اور جسم میں کھنچاؤ پیدا ہو گیا اور پھر اس کے مو سے خوفناک آواز نکلی اور ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری یہ دیکھ کر سومبیال چل لیا تلوار اٹھاؤ جلدی کرو وقت گزرا جا رہا ہے لیکن ہبشی وحشت زدہ وہیں کھڑا رہا اس نے ذرا حرکت نہ کی یہ دیکھ کر سومبیال مجھ سے مخاطب ہوا ناصر تم آگے بڑھو اور تلوار اٹھا کر مجھے پکڑا دو میں نے تلوار اٹھائی اور اس کے ایک ہاتھ میں تھما دی اس نے بچے کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں تلوار پکڑ کر جیسے ہی تلوار کا سیرہ بچے کے حلق میں گھومپ دینا چاہا تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری اب تو وہ سخت دہشت زدہ ہوا اور پھر اس نے جلدی سے بچے کو زمین پر لٹا دیا اور تلوار کی طرف لپکا اور تلوار اٹھا کر جیسے ہی بچے کی طرف پلٹا تو بچہ دس پندرہ فٹ ہوا میں انچا اٹھ گیا یہ دیکھ کر سومبیال مارے خوف کے کام پنے لگا کیونکہ بارہ بج رہے تھے اور وقت گزر چکا تھا فضاء میں بدروہوں کی خوفناک چیخیں بلند ہو رہی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں رو رہی ہوں اس آواز نے مجھ پر بھی لرزہ تاری کر دیا بچہ اب بھی ہوا میں مولک تھا اور حبشی بت بنا وحشت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی یہ دیکھ کر سومبیال بگی کی طرف دوڑا حبشی ملازم نے یہ دیکھا تو بڑے غصے سے سومبیال پر جھپٹا اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی یوں نظر آتا تھا جیسے وہ آقا اور ملازم نے ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو لیکن سومبیال آخر حبشی ملازم پر ہاوی ہو گیا اور اس نے حبشی کا سر تلوار سے کٹ پھینکا اب وہ پھر بگی کی طرف دوڑ رہا تھا اور پھر اس نے بگی پر سوار ہوتے ہی گھوڑوں کو سر پٹ دوڑا دیا وہ اپنی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا اس کے جانے کے بعد بچہ خود بخود میرے بازوں میں آگرا اور میں نے اسے سینے سے چمٹا لیا کیونکہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اب اس کی حالت سہر زیادہ نہیں تھی میں بھی بچے کو لیے سومبیال کی کوٹھی کی طرف چل دیا کہ دیکھوں وہاں کیا ہو رہا ہے خاصی دیر بعد جب میں وہاں پہنچا تو دور ہی سے کوٹھی کے حالت دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ اب وہاں خوبصورت کوٹھی کی بجائے خندر نظر آ رہے تھے میں حیران رہ گیا کہ اس کوٹھی کی یہ حالت کس نے بنائی میں سمجھا شاید یہ کام میرے ہمزاد کا ہو لیکن پھر اسی وقت میرا ہمزاد نمودار ہوا اور بولا جناب بدروہوں نے مشتل ہو کر کوٹھی کو تباہ کر دیا ہے اور سومبیال کی وہ درگت بنا ڈالی ہے کہ وہ ایک جگہ زخموں سے چور بے ہوش پڑا ہے لیکن اسی کوٹھی میں زہرہ اور سابرہ بھی تھی میں نے پریشان ہو کر پوچھا وہ دونوں بدروہوں کو دیکھ کر در کے مارے بے ہوش ہو گئی ہیں بدروہوں نے کوٹھی کے ایک حصے کو آگ لگا دی ہے میرا خیال ہے اس آگ سے پوری کوٹھی جل کر راکھ ہو جائے گی تو پھر جلدی سے جاؤ اور سابرہ اور زہرہ کو وہاں سے نکالو میں نے اپنے ہمزاد کو حکم دیا میرا حکم پاتے ہی وہ غائب ہو گیا اور پھر میں بھی تیز تیز چلتا ہوا اس طرف چل دیا میں جس وقت وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ کوٹھی کے چاروں طرف کھڑے کوٹھی کے جلنے کا تھماشہ دیکھ رہے تھے یہ لوگ کوٹھی کو آگ لگے دیکھ کر اس طرف دھوڑے آئے آمنہ اور فوجی نوجوان جببار میرے لئے فکر مند تھے اور پھر جب انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے میں نے آمنہ کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دی اور کہا لو بہن آج کے بعد اب تمہارے گاؤں سے کوئی بچہ غائب نہیں ہوگا یہ بھوت بنگلہ ہمیشہ کے لیے جل کر تواہ ہو گیا ہے اب تم لوگ سکھ اور آرام سے رہ سکو گے ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے حمزاد نے کان میں سرگوشی گی سابرا اور زہرا ہوش میں آ رہی ہیں میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں بڑے دروازے کی دائیں جانب کھڑکی کے آگے زمین پر پڑی ہیں حمزاد نے کہا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس طرف جاؤں کہ آم نہ بولی بھئیہ یہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں میں نے صرف مسکرا کر اسے ریکھا اور اس طرف دوڑ پڑا جس سمت میرے حمزاد نے سابرا اور زہرا کے بارے میں بتایا تھا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں خوف زدہ چاروں طرف دیکھ رہی ہیں اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی سابرا اٹھ کھڑی ہوئی اور میری طرف لپکی ناصر بھئیہ ناجانے اس کوٹھی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کوٹھی کا تمام فرنیچر خود بخود بلند ہو کر دیواروں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا عمارت کے کئی حصے یوں زمین بوس ہو گئے جیسے کسی دیو نے اٹھا پھینکیوں بعض کمروں میں تو آگ خود بخود بڑک اٹھی اور ساری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر ہم بے ہوش ہو گئیں جب ہوش آیا تو خود کو عمارت سے باہر پڑے پایا ناجانے کون مجھے اور زہرہ اپا کو اٹھا کر کوٹھی سے باہر ڈال گیا ورنہ ہم دونوں بھی جل کر راکھ ہو جاتی سابرا بولے ہی چلے جا رہی تھی کہ میں مسکرا پڑا مجھے اس طرح مسکراتے دیکھ کر وہ چونک پڑی اور بولی تو کیا ناصر بھائی آپ تھے جو ہمیں جلتی عمارت سے باہر لائے میں تو نہیں تھا ہاں میرے وجود کا ایک دوسرا روپ تھا جس نے تم لوگوں کو آگ سے نکالا میں نے جواب دیا میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور پھر فوجی نوجوان بھاگا بھاگا ہماری طرف آیا میں نے دیکھا تو پوچھا جببار کیا بات ہے تم کچھ پریشان نظر آتے ہو وہ جادوگر بڑے دروازے کے قریب مرا پڑا ہے اس کا تمام جسم جل چکا ہے اور شکل تو بگڑ کر رہ گئی ہے جببار نے بتایا تم نے کیسے اندازہ کیا کہ وہ جادوگر سومبیال ہی تھا میں نے پوچھا گاؤں کے ایک بڑے آدمی نے اس بات کی تصدیق کی ہے اس کا کہنہ ہے کہ جلی ہوئی لاش سومبیال ہی کی ہے یہ سن کر میں اس طرف گیا واقعی یہ جادوگر سومبیال ہی تھا اس کا چہرہ پوری طرح نہیں جلا تھا اس نے میں نے فوراں پہچان لیا دن چڑھنے تک پوری عمارت راک کا ڈھیر بن چکی تھی گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے جببار مجھے سابرہ اور زہرہ کو اپنے گھر لے گیا اس کے گھر والے میری میزبانی پر فخر کر رہے تھے جببار نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے یہاں کچھ دن اور ٹھہروں لیکن میں جلد ہی واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ الطاف میرے لئے پریشان ہوگا اور پھر میں سابرہ اور زہرہ کو لے کر اس گاؤں روانہ ہوا جس وقت ہم لوگ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا الطاف کے گھر کو تالہ لگا تھا میں نے اس کے دوست کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہ باہر نکلا اور مجھے دیکھتے ہی بولا ناصر بھائی آپ آگئے آج صبح ایک بڑھا اور ایک عورت الطاف کو لے کر نا جانے کہاں چلے گئے میرا خیال ہے وہ عورت الطاف کی نوکرانی آصفہ تھی میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا تو کیا الطاف آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا نہیں میں صبح صویرے سیر کرنے گیا ہوا تھا میرے بعد ہی وہ لوگ گئے اس نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا عمران کی زبانی یہ باتیں سن کر مجھے سخت تشویش ہوئی میں نے تو اسے کلندر بابا کے بال دیئے تھے پھر وہ بدروہیں الطاف کو کیسے لے گئی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اتنے میں عمران نے مکان کا دروازہ کھول دیا اور میں زہرہ اور آصفہ کے ساتھ اندر داخل ہوا عمران بھی ہمارے پیچھے ہی چلایا شاید وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کون ہے میں نے اسے مختصر طور پر بتا دیا کہ یہ لڑکیاں میری مو بولی بہنی ہیں اور اب اس وقت تک یہی رہیں گی جب تک میں یہاں ہوں میرے اس انکشاف پر وہ واپس چلا گیا اچانک میری نظر الطاف کی چارپائی پر گئی جس کے سرحانے کے قریب وہ رومال پڑا تھا جس میں کلندر بابا کے بال تھے میں نے آگے بڑھ کر رومال اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ بال رومال میں موجود تھے اب تمام صورتحال جاننے میں دیر نہ لگی دراصل الطاف نے سوتے وقت رومال اپنے سرحانے کے نیچے رکھا ہوگا صبح جب دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز سنی ہوگی تو وہ ویسے ہی اٹھ کر دروازے تک چلا گیا ہوگا اور دروازہ کھلتے ہی ان بدروحوں نے اسے موقع ہی نہ دیا ہوگا کہ وہ واپس جا کر رومال اٹھا سکے انہوں نے اپنی پرسرات قوت سے اسے مصہور کر لیا ہوگا اوہ یہ تو بہت برا ہوا میں بڑھ بڑھایا جس پر زہرہ اور سابرہ بولی بھئیہ کیا بات ہے کیا برا ہوا اس پر میں نے انہیں مختصر طور پر صورتحال بتائی جس پر وہ دونوں بھی پریشان ہو گئی اور آسفہ بولی بھئیہ تو کیا یہ دونوں بدروحیں وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ آپ کی سخت دشمن ہیں ہاں یہ کمبخت دونوں وہی ہیں میں نے بتایا تو کیا اس طرح دوسری روحیں بھی انسانوں کو تنگ کریں گی زہرہ نے پوچھا میرا خیال ہے جادوگر کی کوٹھی کو جلانے سے پہلے اکثر بدروحوں نے وہاں سے اپنے تابوت نکال لیے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اور سارے تابوت جل گئے ہوتے تو یہ دونوں روحیں اپنا جسم حاصل نہ کر سکتی جہاں تک ان کے ستانے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اس گاؤں کے لوگوں کو ان روحوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا جادوگر سومبیال سے تھا وہی گاؤں کے بچوں کو اگوا کروا کر ان روحوں کو ان کا خون پلا کر اپنا تابع رکھتا تھا اب وہ بات نہیں رہی اب تو یہ تمام روحیں دنیا بھر میں بھٹکتی پھریں گی میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا اتنے میں عمران اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مکان میں داخل ہوا ان دونوں نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں اٹھا رکھی تھی اور پھر میں نے بلہ تکلف خوب پیٹ بھر کر کھایا جس وقت کھانے سے فارغ ہوئے تو عمران بولا ناصر بھائی میں نے اپنے ملازموں کو دوڑایا ہے کہ وہ الطاف بھائی کو ڈھونڈ لائیں عمران الطاف کو ڈھونڈ لنے تو اب میں نکلوں گا مجھے اندازہ ہے تمہارے نوکر اسے تلاش نہیں کر سکتے میں نے بتایا ہاں ناصر بھائی مجھے معلوم ہے وہ بڑھا اور لڑکی انسان نہیں بدروہیں تھی مجھے خود الطاف کی فکر ہے اچھا خدا بہتر ہی کرے گا میں جا رہا ہوں تم ان دونوں کو اپنے گھر والوں کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کے دل بھی بہل جائیں لیکن آپ جائیں گے کہاں آپ تو ان علاقوں سے واقف نہیں اور پھر کیا کہہ سکتی ہیں کہ وہ دونوں الطاف کو کہاں لے گئی ہیں عمران نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے ایسے ذرائیں ہیں اور میں یہ معلوم کر لوں گا کہ الطاف کہاں ہے یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے رخصت ہوا جب میں گاؤں سے باہر نکلا تو اپنے ہمزاد کو یاد کیا وہ فوراں ہی حاضر ہو گیا اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میں اسے کیا کہنا چاہتا ہوں اس لئے وہ خود ہی بول پڑا وہ دونوں الطاف کو ہیلیو پالس کے کھنڈرات ملے گئی ہیں جو صدیوں پہلے اچھا خاصا شہر تھا اور بعد کے لوگوں نے اسے اینل شمس کا نام دیا کیونکہ یہاں سورج دیوتا کا مندر تھا وہ بدروں ہے الطاف کو اسی مندر کے کھنڈرات کے ایک تیہ خانے ملے گئی ہیں آپ کسی سواری کا بندبست کر لیں راستہ میں بتاتا جاتا ہوں ہمزاد کی یہ بتانے پر میں واپس گاؤں کی طرف چل دیا اور پھر رکم دے کر ایک شخص سے گھوڑا حاصل کیا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا شام ہونے والی تھی خجور کے درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے مغرب کی سمتر ڈوبتے سورج کی کرنے بادنوں پر پڑ رہی تھی جن سے بادنوں میں سرخی تیرنے لگی تھی ڈوبتے سورج کا نظارہ بہت دل فریب تھا اور پھر سورج کے گروب ہوتے ہی اندھیرہ چھا گیا جو آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈھلنے لگا اور پھر چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیل گیا لیکن یہ سورتحال زیادہ دیر نہیں رہی اور مشرق کی سمت روشنی پوٹنے لگی اور پھر چاند نکل آیا چاند کے نکلتے ہی دور دور تک روشنی ہو گئی میرا گھوڑا منزل کی طرف رما تھا جہاں سے راستہ بدلنا ہوتا میرا حمزاد میرے کان میں سرگوشی کر دیتا اور میں گھوڑے کا رخ اس سمت موڑ لیتا میں ایک کچھ راستے پر رما تھا شاید میرا گھوڑا تھک گیا تھا کیونکہ اس کی چال پہلے کسی نہیں رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے سستا لوں اور پھر میں ایک کھلا میدان دیکھ کر روک گیا قریب ہی دو تین خجوروں کے درخت تھے میں نے گھوڑے کو وہاں باندھا اور ایک صاف جگہ پر لیٹ گیا رات کے وقت گرمی تھی اور اب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے جسم میں کچھ سرور سا پیدا ہوا اور میری آنکھ لگ گئی اور پھر کچھ شور سن کر میری آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں ستر اسی نفوس پر مشتمل ایک کافلہ یہاں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا بہت سے لوگ گھیرے کی شکل میں کھڑے اور کچھ بیٹھے تھے سازوں کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئی مجمع کے قریب پہنچ کر اور کچھ لوگوں کو ہٹا کر جب میں آگے جا کھڑا ہوا تو دیکھا چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے لیے یہ لوگ ناچ گانے میں مصروف تھے کچھ لڑکیاں ناچ اور گا رہی تھی ان کے قریب ہی کچھ مرد آگ کا کھیل دکھا رہے تھے وہ لوگ تیل موں میں ڈال کر بھر لیتے اور پھر موں کے قریب آگ لے جاتے تو ان کے موں سے آگ کی پھوار پھوٹ پڑتی بڑا ہی دلچسپ پتماشا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا ان خانہ بدوشوں کی زندگیاں بھی کیا ہوتی ہیں نہ کوئی غم نہ فکر ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے گھومتے پھرتے رہتی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پڑاؤ ڈالتے بھی ہیں تو مہینہ پندرہ دن کے لیے اور پھر نئی زندگی کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اکثر جرائم پیشہ لوگ ہوتی ہیں جہاں کہیں شاعر کے قریب ٹھہرتی ہیں دن کو کھیل تماشا دکھا کر پیسے بٹورتی ہیں اور رات کو گھروں میں چوریاں کرتے اور ڈاکے بھی ڈالتی ہیں ہاں البتہ جب کسی ویران جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں خود کو بہلانے کے لیے سامان پیدا کرتے ہیں یہاں بھی یہ لوگ اپنی دلچسپی اور خوشی کے لیے ناچ گا رہے تھے اچانک میری نظر ان خانہ بدوشوں کے سردار پر پڑی ادھیر عمر کا آدمی تھا گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی وجہ سے اس کے چہرے پر روب اور ذہانت کے آثار نظرات دے تھے اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی اپنے لوگوں میں ایک اجنبی کو دیکھ کر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں میں پولیس کا آدمی تو نہیں اور پھر اس نے اپنے ایک آدمی کو میری طرف پھیج کر مجھے اپنے پاس بلایا اس کے دونوں طرف دو آدمی مشالے لیے کھڑے تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اس کی انکھوں میں بلاک ہی چمک تھی مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ مجھ سے اردو میں مخاطب ہوا نوجوان کون ہو تم اور اس ویرانے میں اکیلے کیا کر رہی ہو میں حیرت کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکا وہ میرے دل کے حال کو جان گیا اور بولا تمہیں حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں لو سنو میں خاص عرصہ ان علاقوں میں رہا ہوں یہی وجہ ہے میں نے تمہارے لباس سے پہچان لیا کہ تم مصری نہیں ہو اور پانچ دریاؤں کے علاقے کے رہنے والے ہو میں اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ خاصی رات پڑ گئی اس لئے وقت گزارنے کے لئے یہاں ٹھہر گیا میں نے جواب دیا تمہارا نام کیا ہے خانہ بدوشوں کے سردار نے پوچھا مجھے ناصر علی لوڈی کہتے ہیں میں نے بتایا ہم دونوں کی توجہ ناچ گانے کی طرف سے آٹ گئی اور گفتگو کا سلسلہ چل نکلا یہ میدانی لاکہ سامپو سے محفوظ ہے یہاں سے آگے کوئی پانچ چھ میل کے فاصلے پر سامپو کی بہتات ہے یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور یہاں پڑاؤ ڈال دیا میں نے دل میں سوچا یہ بھی اچھا ہی ہوا جو میں بھی یہیں ٹھہر گیا ناصر کیا تم پیدل ہی سفر کر رہے ہو سردار نے سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا نہیں میں گھوڑے پر سفر کر رہا تھا جو خجوروں کے پیڑ کے پاس بندہ ہے ابھی الفاظ میرے موہی میں تھے کہ اس طرف سے کسی کی خوفناک چیخوں کی آواز سنائی دی ناچ گانا بند ہو گیا اور مجمع پر خوف و حراس چھا گیا اور سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے سردار بھی اٹھ کڑا ہوا اور جس طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دی تھی اس طرف چل دیا میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا وہاں ایک عجیب تماشا دیکھنے میں آیا ایک خانہ بدوش نوجوان گھوڑے کے قریب درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور چلا رہا تھا اس کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے سردار سے پوچھا کیا بات ہے ناصر کیا یہ گھوڑا تمہارا ہے سردار نے الٹا مجھ ہی سے سوال کر ڈالا ہاں کیوں کیا بات ہے میں نے پوچھا یہ نوجوان ہمارے قبیلے ہی کا ہے اس نے یہ گھوڑا چوری کرنا چاہا اس بات پر ناجانے کس نے اسے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا اب وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں آئندہ چوری نہیں کروں گا پتہ نہیں یہ کس سے مخاطب ہے کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے نہیں تو میں نے جواب دیا اس پر اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ آگے بڑھ کر اسے کھولے اپنے سردار کا حکم پا کر وہ اس شخص کی طرف پڑھا اور چاہتا تھا کہ اس شخص کی رسی کھول کر اسے آزاد کر ڈالے کہ خود ہی اچھل کر دور جا گیرا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہو اب تو خانہ بدوش اتنے خوف زدہ ہوئے کہ بھوت بھوت چلاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف بھاگے لیکن سردار وہی کھڑا رہا بڑا دل گردے کا انسان تھا وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا میں نے پوچھا سردار کیا بات ہے کیا سوچ رہی ہو ناصر ایک بات پوچھوں سچ سچ بتاؤگے اس نے ایک سوال کیا ہاں ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے کہا کیا تم کوئی آمل ہو اس نے پوچھا نہیں سردار تم نے یہ کیسے اندازہ کر لیا میں نے کہا میں پنجاب میں آسے بہت سے عاملوں کو مل چکا ہوں ان لوگوں نے اپنے علم کی طاقت سے جن بھوت قبضے میں کیے ہوئے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم بھی کوئی آمل ہو اور تمہارے قبضے میں بھی کوئی جن بھوت ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے ساتھیوں کی طرح خوف زدہ ہو کر یہاں سے بھاگے نہیں اس نے خیال ظاہر کیا نہیں سردار یہ بات نہیں ویسے تم بھی تو نہیں بھاگے کیا تم بھی کوئی آمل ہو میں نے سوال کیا ہاں گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہے دیس دیس پھرا ہوں بہت سے سادو پندیتوں اور سیانوں سے بھی ملا ہوں کئی آملوں کا شاگرد بھی رہ چکا ہوں اس لئے مجھے بھی تھوڑی بہت اس علم کی صدبود ہے سردار نے جباب دیا تو سردار پھر تم اپنے علم سے اس بھوت کو بھگا کیوں نہیں دیتے جس نے تمہارے آدمی کو پریشان کیا ہوا ہے میں نے کہا اگر یہ جن یا بھوت تمہارا مواقل نہیں ہے تو مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا سردار بڑھ بڑھایا سردار میں کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی جن بھوت یا اور کوئی شہ نہیں جس نے یہ حرکت کی ہے تم بڑے شوق سے اسے بھگا کر اپنے آدمی کو بچا سکتی ہو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا اچھا تو پھر تم ذرا دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے کچھ کرنے دو یہ کہتے ہوئے سردار نے اپنی جیب میں سے ایک چاکو نکالا اور اسے کھول کر اس نے چاکو کی نوک سے زمین پر ایک دائرہ لگایا اور خود دائرے میں بیٹھ کر کوئی جاپ کرنے لگا اور پھر اس نے چاکو کی دھار سے اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی زخمی کار ڈالی جس سے خون کی بھوندے گرنے لگی چاندنی میں مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ خون کی بھوندے زمین پر گرتے ہی دیئے کی طرح جلنے لگتی سردار نے وہ بھوندے اپنے چاروں طرف ٹپکا دی تھی اور اس کے چاروں طرف یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دیئے جلا دیئے ہوں اور پھر میں نے دیکھا وہ دیئے یوں بچ گئے جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیئے ہوں یہ دیکھ کر سردار بڑا حیران ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے یوں چپکا لیے جیسے ہاتھ جوڑ رہا ہو اور پھر اس نے کوئی منتر پڑنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک زبردست کڑاکا ہوا اور خجور کے درختوں کے اوپر سے ایسی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی جیسے بہت سے بلیاں اور کتے آپس میں لڑ رہے ہوں بڑی ہی بھیانک آوازیں تھی جیسے ہزاروں بجلیاں کڑک رہی ہوں اور پھر خاموشی چھا گئی بھیانک خاموشی اور پھر اگلے ہی لمحے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا شخص پھر چلانے اور شور مچانے لگا اب تو سردار بہت پریشان ہوا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور خوفزدہ لہجے میں بولا ناصر یہاں سے بھاگ جرو یہ کوئی بہت ہی طاقتور شئے ہے جس نے میرے موکلوں کو ہلاک کر دیا ہے یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچا دے یہ کہتے ہوئے وہ اپنی زبان میں شور مچاتے ہوئے کچھ کہنے لگے اس کی آواز کو سن کر عورت مرد بچے سب ہی اپنی جھومپنیوں اور خیموں سے نکل آئے اور پھر انہوں نے جلدی جلدی سامان سمیٹنا شروع کر دیا جب سب لوگ اپنا اپنا سامان سمیٹ کر گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد چکے تو سردار کے حکم سے چل پڑے میں وہی کھڑا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا میں جانتا تھا کہ میرے ہمزاد نے ان لوگوں کو پریشان کیا ہے سردار اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ میری طرف توجہ بھی نہ دے سکا اور ان لوگوں کو اپنے اس ساتھی کی بھی کوئی پروانہ رہی جو درخت پر لٹکا ہوا چلا رہا اور رو رہا تھا میں نے جلدی سے اس شخص کی رسیاں کھولی اور کہا کہ وہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاملے وہ احسان مند نظروں سے دیکھتا ہوا اس کافلے کے پیچھے دوڑنے لگا اور جگہ جگہ پلٹ کر میری طرف بھی دیکھ لیتا یہ دیکھ کر میں مسکرہ دیا جب وہ سب لوگ نظروں سے اوجل ہو گئے تو میرا ہمزاد میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور بولا آقا یہ کافلے والے انہیں کھنڑروں کی طرف جا رہی ہیں ان کے سردار کو کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ اینال شمز کے مندر کے ایک تیہ کھانے میں اس زمانے کے ایک ملکہ کا خزانہ لباس اور زیور موجود ہیں ملکہ کے لباس میں لاکھوں روپے کے جوہرات جڑی ہیں چونکہ آسفار بوڑھے کی روحیں اپنے جسم و سمیت انہیں کھنڑرات میں موجود ہیں اور الطاف بھی ان کے قبضے میں ہیں اس لئے آپ کو بھی جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے وہاں پہنچتے ہی وہ وہاں سے بھی کہیں اور بھاگ جائیں تو پھر مجھے بھی ان کافلے والوں کے ساتھ مل جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے میں گھوڑے پر سوار ہوا اور کافلے والوں کی طرف چل دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان سے جا ملا سردار کی نظر مجھ پر پڑی تو بولا ناصرمیاں تم پیچھے کہاں رہ گئے تھے میرے آدمیوں نے بتایا کہ تم ہی نے رسیوں سے بندے ہوئے میرے آدمی کو آزاد کروایا تھا حیرت ہے اس بھوت نے تمہیں کچھ نہیں کہا میں گھوڑے کو ایڑ لگا کر سردار کی گاڑی کے قریب ہو گیا اور بولا سردار تم یہ جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی بھی مسلمان جب خدا کا کلام پڑتا ہے تو کوئی بھوت اس کا کچھ نہیں بگار سکتا میری بات سن کر سردار بولا ناصر تم سچ کہتے ہو یہ بات تو میرے مشاہدے میں بھی ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہندو کے ایک مسان میں بھوتوں کے گھیرے میں پھنس گیا اس نے بھی خدا کا کلام پڑنا شروع کیا جس کی وجہ سے کوئی بھوت اس کا کچھ نہیں بگار سکے انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں لیکن اپنے قبیلے والوں سے ڈر لگتا ہے کہ قبیلے کے بوڑھے نوجوانوں کو میرے خلاف بھڑکا دیں گے اور پھر مجھے کوئی سردار نہ منے گا ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے قتل کر دیں سردار صرف یہ بات نہیں بلکہ تم دولت کے لالچ میں بھی گمرا ہو رہے ہو اب سچ سچ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو میری اس بات پر وہ چونک پڑا اور بولا ناصر تم اپنا گھوڑا میرے کسی آدمی کے حوالے کر دو اور خود میری گاڑی میں چلے آؤ اتمنان سے باتیں کریں گے میں نے اس کے کہنے کے مطابق گھوڑا ایک آدمی کے حوالے کیا اور خود اچھل کر گاڑی میں سوار ہو گیا اس وقت سہری کا وقت ہو چکا تھا مشرق سے سفیدی نمودار ہو رہی تھی اس لئے کافلے والوں نے اپنی مشالیں بجھا دی صرف سردار کی گاڑی میں لالٹین جل رہی تھی جس کی روشنی میں میں نے سردار کو گہری سوچ میں گرک دیکھا میں نے بھی اسے کچھ نہ کہا اور خاموش بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد ہی وہ خود میری طرف متوجہ ہوا اور بولا ناصر تم دیکھ رہے ہو میری عمر خاصی ہو چکی ہے اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی اس بات پر تم حیران ضرور ہوگے اب ذرا میری بات گوھر سے سنو جس میں تمہیں اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا یہ کہتے ہوئے وہ پھر کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا جیسے اپنے خیالات کو یقجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے اور پھر وہ اس طرح بولا ناصر ہم خانہ بدوشوں کے بھی عجب رسم و رواج ہیں ہم لوگ سورج دیوتا کے پجاری ہیں یہاں سے کچھ دور دیوتا کا مندر ہے ہم لوگ وہیں جا رہی ہیں بلکہ مجھے بیس برس ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے اس کی وجہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گیا اور ایک لمبی آہ کھینچتے ہوئے بولا ناصر خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ تموڑ کے نام سے مشہور ہے اس قبیلے کی لڑکیاں نہائیت حسین ہوتی ہیں ہمارے بزرگو تو یہ کہتے ہیں کہ راجہ اندر اپنی کچھ افسراؤں سے ناراض ہو گیا تھا جو اس کے دربار میں ناچ گھانا کیا کرتی تھی اور پھر اس نے انہیں دھرتی پر پھینک دیا قبیلہ تموڑ کی لڑکیاں انہی افسراؤں کی اولاد ہیں جب میں جوان ہوا اور باپ کے مرنے کے بعد میرے قبیلے والوں نے مجھے اپنا سردار بنایا اور ہم لوگ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو ملک ملک گاؤں گاؤں پھرتے ہوئے ہم لوگ کوہمالیا کی وادیوں کی طرف جا نکلے وہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ایک مندر میں بہت بڑا ملہ لگنے والا ہے اور دور دور سے خانہ بدوشوں کے کافلے یہاں پہنچنے والے ہیں یہ جان کر ہم بھی اس مندر کی طرف چل دئیے جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس پہاڑی کے سامنے بہت بڑا میدان تھا اس پہاڑی پر سے ایک آبشار گرتی تھی جس کا پانی بہت میٹھا تھا جیسے امرت اور بھی بہت سے خانہ بدوشوں کے قبیلے وہاں آگئے ان میں قبیلہ تموڑ والے بھی شامل تھے اور پھر میلے کے رسمہ رواج شروع ہو گئے تمام قبیلوں میں تموڑ قبیلے کا سردار سب سے بڑا اور سمجھدار تھا اس لئے ہم لوگوں نے اس وادی میں اسے اپنا امیر بنا لیا اور یہاں کے ہر فیصلے اسی کے حکم سے تیپ آتے اس کا نام راکوش تھا خانہ بدوشوں کے جتنے قبیلے تھے ان سب کے نوجوان یہ چاہتے تھے کہ ان کی شادیاں تموڑ قبیلے کی لڑکیوں سے ہوں اور پھر ایک دن ایک مجلس میں سردار راکوش نے اپنی بیٹی کے سوئمبر کا اعلان کیا اور نوجوانوں کو اپنے کارنامے دکھانے کے لئے کہا چونکہ یہ سردار کی بیٹی کا سوئمبر تھا اس لئے اس میں حصہ بھی کوئی سردار ہی لے سکتا تھا لہٰذا دوسرے قبیلوں کے تمام سردار میں دان میں اترائے میں کب پیچھے رہنے والا تھا میں بھی آگے بڑھا اور پھر اچانک میری نظر راکوش کی بیٹی سندری پر پڑی تو میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اب میں نے دل میں تہیہ کیا کہ کسی دوسرے سردار کو کوئی مقابلہ جیتنے نہیں دوں گا اور پھر وہاں بہت سے مقابلے ہوئے میں نے ہر میدان میں فتح پھائی اور راکوش کے سامنے گیا تو اس نے ایک ہار اپنی بیٹی کو پکڑایا کہ وہ میرے گلے میں ڈال دے سندری نے شرم سے نگاہیں نیچے رکھی اور ہار میرے گلے میں ڈال دیا میرے قبیلے والوں نے خوشی سے تالیاں بچائیں میں خوش تھا کہ اب میری شادی سندری سے ہو جائے گی لیکن سردار راکوش مجھ سے مخاطب ہوا نوجوان سردار تمہیں یہ جیت مبارک ہو آج سے میری بیٹی صرف تمہارے لیے ہے اب تم کوشش کر کے سورج دیوتا کے مندر سے اس کے لیے زیور اور لباس لے آؤ تاکہ اس کی خوبصورتی کے مطابق اس کا لباس بھی ہو جس دن تم وہاں سے یہ چیزیں لے آؤگے وہ لباس اور زیور پہنا کر میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دوں گا اور پھر تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکو گے اتنا کہہ کر سردار خاموش ہو گیا تو میں نے کہا سردار پھر کیا ہوا اس نے سار اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بولا ناصر پھر کیا ہوتا میں سمجھا یہ معمولی کام ہے نوجوان سردار جس کام کو تم اتنا آسان سمجھ رہے ہو وہ اتنا آسان نہیں شاید تم برسوں وہ لباس اور زیور حاصل نہ کر سکو لیکن چونکہ میری بیٹی نے تمہارے گلے میں ہار ڈال دیا ہے اس لئے اب وہ کسی اور سے بیعہی نہیں جا سکتی اس کی شادی ہوگی تو صرف تم سے ورنہ وہ کماری ہی مر جائے گی سردار راکوش کی باتوں سے جہاں میں فکر مند ہوا وہاں تسلی بھی ہوئی کس اندری کا بیعہ ہوگا تو صرف مجھ سے اور پھر وہاں سے چل دیا گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتا ہوا میں سورج دیوتا کے مندر پہنچا تو میں نے وہاں بہت تلاش کیا لیکن اس خزانے کا پتہ نہ چلا جس میں قیمتی لباس اور زیور تھے اور پھر میں نامراد ہی لوٹ آیا اب میں سال کے سال یہاں آتا ہوں اور نامراد لوٹ جاتا ہوں اس بار ہندوستان میں ایک سادو کو اپنا گروہ بنایا اور اس کے بتائے ہوئے جاب سے میں نے دو بھوت قبضے میں کیے تاکہ یہ بھوت مجھے اس خزانے کا پتہ بتا سکیں لیکن شاید ابھی میری قسمت میں وہ خزانہ نہیں اور شاید میں نے کوارہ ہی مر جانا ہے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے کہا سردار میں اسی مندر میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اگر تم مجھ پر یقین کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ خزانہ ڈھونڈ کر ضرور تمہارے حوالے کر دوں گا ناصر بابو کیا بات کرتے ہو دولت پا کر تو اپنوں کے بھی ایمان ڈول جاتی ہیں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے تم وہ خزانہ ڈھونڈ کر مجھے کیسے دے سکتے ہو سردار نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سردار تم مجھ سے واقف نہیں ہو اس لئے تم نے یہ بات کی میں مانتا ہوں دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں روپے پیسے کی میرے سامنے کوئی وقت نہیں میری اس بات پر سردار بڑے گوھر سے میرے چہرے کو تکنے لگا اور بولا ناصر تم سچ کہتے ہو تمہارے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے واقعی تم کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو دوست مجھے معاف کر دو جو میں نے تم پر شک کیا پھر اسی وقت ایک شخص ہماری گاڑی کے پاس آیا اور بولا سردار سورج دیوتا کا مندر آ گیا ہے ٹھیک ہے تم لوگ پڑاؤ ڈال دو یہ کہتے ہوئے سردار اور میں گاڑی سے نیچے اترائے میں نے دیکھا مندر کیا تھا صرف کھندر ہی کھندر تھا کوئی حصہ صحیح حالت میں نہیں تھا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے ایک جگہ کوئی آدمی لیٹا نظر آیا میں اس طرف دوڑا اور جب قریب پہنچا تو میں نے پہچان لیا یہ میرا بھائی الطاف تھا میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ نیم بے ہوش برسوں کا بیمار نظر آتا تھا شاید کمزوری کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہیں پایا اور ٹکر ٹکر تکے جا رہا تھا میں نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا سردار بھی میرے پیچھے دوڑایا اس نے الطاف کو دیکھا تو سخت حیران ہوا اور بولا ناصر یہ کون ہے بیچارہ سخت بیمار یہ بھوکا جان پڑتا ہے میں پیار سے الطاف کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا یہ میرا بھائی الطاف ہے میں اسی کی تلاش میں اس طرف آیا ہوں لیکن یہ یہاں اس حالت میں کیسے پہنچا سردار نے حیران ہوتے ہوئے کہا سردار تم دوڑ کر اس کے لئے دودھ لیاؤ باتیں پھر کسی وقت بتاؤں گا میں نے کہا اور وہ اپنے پڑاؤ کی طرف دوڑ پڑا الطاف ہوش کرو دیکھو میں آ گیا ہوں اب کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکے گا میں ان دونوں کو تباہ کر دوں گا اب کے میرے ہاتھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں باگ سکتے میں ان کا جہنم تک پیچھا کروں گا میں جذبات کی رو میں بہتا چلا گیا اتنے میں سردار ایک برطن میں دودھ اور کچھ خجوریں لے آیا اس کے ساتھ دو چار آدمی اور بھی تھے میں نے وہ دودھ آہستہ آہستہ الطاف کے موں میں انڈیلا جس سے خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور الطاف میں کچھ دوانائی آ گئی اور وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر سردار نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اٹھا کر لے چلیں اس کا حکم پاتے ان لوگوں نے الطاف کو اٹھایا اور ایک جھومپڑے میں لے گئی جہاں ایک چار پائی پر بستر بچھا تھا ان لوگوں نے اسے لٹھا دیا اور باہر نکل آئے اب میں اور سردار الطاف کے پاس رہ گئے اب الطاف میں اتنی حمد تھی کہ وہ بات کر سکتا وہ خوف زدہ لہجے میں بولا ناصر اگر تم نہ آتے تو آج وہ مجھے ہلاک کر ڈالتے بڑھے کا کہنا تھا کہ آصفہ مجھے اسی صورت میں پاسکتی ہے جب میں حرام موت مر کر ان جیسا ہو جاؤں وہ مجھے خودکشی پر مجبور کر رہا تھا الطاف کی بات سن کر سردار حیران ہوتے ہوئے بولا ناصر یہ تمہارا بھائی کن کی بات کر رہا ہے سردار الطاف پڑھائی کی گھر سے اس ملک میں آیا چونکہ کاہرہ میں رہائش کا جلدی کوئی بندبست نہیں ہو سکتا تھا الطاف کا ایک دوست اسے گاؤں میں لے آیا اور وہاں اس کے رہنے کے لیے ایک مکان کرائے پر لے دیا اس گاؤں کے قریب کچھ کھنڈرات تھے جن میں دو بدروہیں رہتی تھی ان بدروہوں نے اسے سخت پریشان کیا ہوا تھا اس لئے الطاف نے مدد کے لیے مجھے یہاں بلالیا اور پھر اس کی ذرا سی بے پروائی کی وجہ سے وہ بدروہیں اسے یہاں لے آئیں اور چاہتی ہیں کہ یہ خودکشی کر کے ان جیسا ہو جائے ارے باپ رے باپ تو ناصر بابو تم ان بدروہوں کا مقابلہ کیسے کروگے سردار نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں اپنے بھائی کے لیے دنیا کی ہر طاقت سے مقابلہ کر سکتا ہوں میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا اس پر سردار بولا ناصر اگر یہ بات ہے تو تم گھبراؤ نہیں میں اپنے جاب سے ان بھوتوں کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا ایک تو وہ بھوت تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے دوسرے ان کی مدد سے میں یہاں کا خزانہ ڈھونڈ لوں گا سردار کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیا چونکہ دن چڑ چکا تھا اس لیے تیہ یہ پایا کہ مندر کے ان کھنڈروں میں بھوتوں کے تابوت تلاش کیے جائیں یہ کام میں نے اور سردار نے کرنا تھا دوسرے لوگوں کو ہم نے ڈیرے میں ہی رہنے کی ہدایت کی مندر میں داخل ہونے کے دو بڑے راستے تھے ایک طرف سردار بڑھا اور دوسری طرف میں چل دیا جانے سے پہلے دوسرے لوگوں کی نظریں بچا کر میں نے کلندر بابا کے بالوں والا رومال الطاف کے بازوں میں بان دیا تاکہ وہ بدروہیں الطاف کو تنگ نہ کر سکیں اور الطاف مسکرا دیا مندر پوری طرح ویران نہیں تھا اب بھی سورج دیوتا کے پجاری مندر کے ایک حصے میں موجود تھے اور اکثر سیاہ بھی یہاں آتے رہتے لیکن دوسرے حصے بلکل ویران تھے اور ان حصوں میں داخل ہوتے ہی دل پر انجانہ سا خوف تاری ہو رہا تھا میں جانتا تھا کہ آصفہ اور بڑے کی بدروہوں نے ایسی ہی جگہ کہیں اپنے تابوت چھپائے ہوں گے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک طرف تو کھلا آسمان تھا تو دوسری طرف عجیب سی برجیاں بنی ہوئی تھی ان کی بناوٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور میں بڑی مہویت سے ان برجیوں پر گور کرنے لگا برجیوں کے ایک طرف بارہ درے بنے ہوئے تھے ہر درے پر ساٹھ کلگیاں بنی ہوئی تھی گور کرنے پر ایک بات واضح ہو گئی یہ سورج گھڑی تھی اور پھر میں اس پر جون جون گور کرتا رہا نئی نئی باتوں کا انکشاف ہوتا گیا جس انجینئر نے اس عمارت کو بنایا تھا اس نے اس میں تین سو پین سٹھ دنوں کی پوری کیفیت سمو کر رکھ دی تھی نہ صرف سال بار کی گھڑیوں موسموں کے بارے میں ہی جانا جا سکتا تھا بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برس تک سورج کی وجہ سے اس زمین پر جو اثرات مرتب ہونے والے ہوتے ان کے بارے میں یہاں پہلے ہی معلوم ہو جاتا چونکہ اس عمارت کے بھی اکثر ہی سے ٹوٹ کر کھندرات میں تبدیل ہو چکے تھے اس لیے اب اکثر باتیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی میں اس زمانے کے انجینئروں سائنس دانوں اور کاریگروں کو دادیے بغیر نہ رہ سکا اور پھر آگے پڑا یہ ایک تالاب تھا جو کیا بلکل خوشک پڑا تھا تالاب کے چاروں حصوں پر چھے چھے درے تھے درمیان میں فوارے کی جگہ تھی اچانک میری نظر تالاب میں ہی ایک دروازے پر پڑی یوں لگتا تھا جیسے اس دروازے کے پیچھے کوئی چھپا ہو یہ دیکھ کر میں تیزی سے اس طرف دوڑا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا لیکن اس جگہ اس قسم کی بو آ رہی تھی جیسے کوئی مردار چیز سے آتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں ضرور کوئی بدرو موجود تھی میں نے کمرے کا جائزہ لیا لیکن یہاں اندھیرا تھا کچھ نظر نہ آیا میں واپس پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ میرے ہمزاد نے کان میں سرگوشی کی آکھا دروازے کی سیدھ چلیں سامنے ایک اور دروازہ ہے اسے کھولیں نیچے ایک زینہ جاتا ہے لیکن آپ پہلے روشنی کے لیے کوئی مندبست کریں یا پھر ٹھہریں میں کانہ بدوشوں کی کسی جھومپڑی سے کوئی مشال اٹھا کر لاتا ہوں اور پھر اس نے اپنی انگلی کو پھونک ماری یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا ہمزاد کی انگلی یوں روشن ہو گی تھی جیسے دیا سلائی اور پھر اس نے مشال جلا دی جس کی وجہ سے اجالہ ہو گیا اور پھر میں اس دروازے کی طرف پڑھا اور دروازہ کھولا تو ایک زینہ نظر آیا اور پھر میں نیچے اترنے لگا جس طرح سومبیال جادو کر کے تیخانے سے بو آ رہی تھی ویسی بو یہاں بھی محسوس ہو رہی تھی میں نے جیب میں سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا مجھے نیچے سے یوں آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کھدائی کر رہا ہو میں تیز تیز نیچے اترنے لگا ایک جگہ گرتے گرتے بچا کوئی چوہا میرے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا اگر نہ سنبھلتا تو کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے جا گرتا اور شاید میری ہڈی پسلی ٹھوٹ جاتی نیچے پہنچا تو وہاں دو تابود پڑے نظر آئے جن کے ڈھکن کھلے تھے اور ان میں کوئی لاش نہیں تھی میں سوچنے لگا یہ کھدائی کی آواز کہاں سے آ رہی تھی اب میں نے مشال والا ہاتھ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھنے لگا ایک دیوار میں شگاف نظر آیا اب میں سمجھ گیا تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی دیوار کی انٹے ہٹا رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر پہلے مشال والا ہاتھ شگاف میں ڈالا اور پھر اپنا سر دوسری طرف نکال کر دیکھا تو میری آنکھیں چندے آ گئیں دراصل یہ کمرہ ایسا تھا جس کی دیواروں اور شد پر شیشے جڑے ہوئے تھے جس پر گرد جمع ہوئی تھی اس کے باوجود مشال کی روشنی میں جگمگا اٹھے کمرے میں پہلے زمانے کا فرنیچر سجا تھا لیکن مجھے اپنا سانس گھڑتا محسوس ہوا شاید سینکڑو برس سے یہ کمرہ بلکل بند پڑا تھا اور ہوا زہریلی ہو چکی تھی اس کمرے میں پرانے زمانے کے صندوق بھی پڑے تھے میں سمجھ گیا ان صندوقوں میں خزانہ ہے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دیوار کی انٹے بوڑے اور آسفانے توڑ کر ہٹائی ہیں میں نے سوچا اس وقت میں اوپر چلتا ہوں دروازے کھلے چھوڑ جاؤں گا جس سے کمرے کی زہریلی گیس نکل جائے گی اور پھر خانہ بدوش سردار کے ساتھ یہاں ہوں گا وہ خزانہ حاصل کر لے گا اور ہو سکتا ہے اس وقت تک دونوں بدروہیں اپنے تابوتوں میں آ لیٹیں میں جانتا تھا کہ بدروہیں زوال کے وقت ہر حالت میں اپنے تابوت میں آ لیٹتی ہیں کیونکہ جس وقت سورج سر پر سے گزر جاتا ہے اس وقت بدروہوں پر عذاب کسی کیفیت ہونے لگتی ہے اس لیے اس حضاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے تابوتوں میں جا لیٹتی ہیں اور جس وقت سورج کوئی گز بھر آگے نکل جاتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھ بیٹھتی ہیں ابھی زوال میں کوئی دو ایک گھنٹے باقی تھے اس لیے میں واپس آ گیا جس وقت میں خانہ بدوشوں میں پہنچا تو اسی وقت سردار بھی وہاں آ گیا میں سیدھا الطاف کے پاس گیا سردار بھی میرے پیچھے چلایا الطاف کے چہرے پر رونک آ چکی تھی اور وہ ہشاش بشاش نظر آ رہا تھا میں الطاف سے اس کا حل پوچھنا چاہتا تھا کہ سردار بول پڑا ناصر تمہارا بھائی تو یوں نظر آ رہا ہے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہاں اس کی بھی ایک وجہ ہے میں نے کہا بھائی ایک تو تم کوئی بات وضاحت سے نہیں کرتے مجھے تو یقین ہونے لگا ہے کہ تم بھی ضرور کوئی عامل ہو سردار بولا اس کی اس بات پر میں مسکر آ دی اور بولا اچھا سردار بتاؤ تابوتوں کا کچھ پتا چلا نہیں میں جس طرف گیا تھا وہاں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں تابوت ہوتے سردار نے بتایا سردار مجھے تو تابوت نظر آ گئی ہیں لیکن افسوس ان میں بدروہیں نہیں میں نے بتایا میری اس بات پر سردار چونگ پڑا اور بولا ناصر تمہیں تابوت کہاں نظر آئے تالاب کے اندر جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کی پیچھے ایک کمرہ ہے اس کے سامنے ایک زینے کا دروازہ کھلتا ہے وہ زینہ اتر کر جو بڑا کمرہ ہے تابوت وہاں پڑے ہیں میں نے بتایا ناصر میں نے تو تالاب کے اندر جتنے دروازے ہیں ان کے پیچھے کے کمرے دیکھ ڈالے ہیں بلکہ جس دروازے کی پیچھے زینہ ہے میں پچھلے سال وہ جگہ بھی دیکھ چکا ہوں وہاں تو کچھ نہیں سردار نے کہا سردار پچھلے سال وہ بھوت ایک دوسری جگہ تھے اور رات کو ہی وہ اپنے تابوت یہاں اٹھا لائے ہیں سردار ایک خوشکبری بھی سنو میں نے وہ کمرہ بھی دیکھ لیا ہے جہاں خزانہ ہے میرے اس بات پر سردار اچھل پڑا اور پھر بے یقینی ظاہر کرتے ہوئے بولا ناصر تم کہیں مزاک تو نہیں کر رہے سردار میں بڑوں کے ساتھ مزاک نہیں کیا کرتا میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا وہ کمرہ کہا ہے اور تم نے اسے کیسے ڈھونڈا سردار نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا زینہ اتر کر جو کمرہ آتا ہے اس کی بائیں دیوار کو توڑ کر ان بدروہوں نے شگاف کر دیا تھا میں جب وہاں پہنچا تو وہ دونوں بدروہیں وہاں سے بھاگ گئیں میں نے شگاف میں جھانک کر دیکھا تو سالیشان کمرے میں مجھے خزانے کے دو سندوق نظر آ گئی میں اس لئے واپس چلایا کہ بند رہنے کی وجہ سے ان کمروں میں زہریلی گیس پیدا ہو چکی تھی اور پھر مجھے خزانے کی نہیں ان بدروہوں کی ضرورت تھی جنہیں میں ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہتا ہوں مجھے امید ہے زوال کے وقت دونوں بدروہیں اپنے اپنے تابوت میں آ کر لیٹ جائیں گی اور وہی موقع ہوگا جب ہم ان کے تابوتوں کو جلا کر ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے میں نے کہا میری باتوں کو سن کر جو خوشی اس وقت سردار محسوس کر رہا تھا وہ اس کے چہرے پر ہی نظر آ رہی تھی ناصر تم اتنے جوش میں نہ ہو تم جانتے ہو وہ دونوں بدروہیں کتنی مکار ہیں الطاف نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا یہ میں جانتا ہوں لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم ان سے محفوظ ہو باقی سردار بھی اپنی حفاظت کر سکتا ہے میرے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ دونوں بدروہیں میری وجہ سے بھٹکتی پھر رہی ہیں میں نے الطاف کو تسلی دی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا سردار تو اتنا بے چین ہو رہا تھا کہ گھڑی گھڑی جھومپڑے سے باہر نکل کر سورج کو دیکھتا اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب سورج پوری طرح سر پر آ گیا ہے تو وہ دوڑ آیا ناصر جلدی چلو وقت ہو گیا ہے میں نے الطاف کی طرف مسکرا کر دیکھا وہ بھی مسکرا رہا تھا اور شاید دل ہی دل میں میری کامیابی کے لئے دعائیں بھی مانگ رہا تھا اور پھر میں سردار کے ساتھ طالب کی طرف دوڑا اور ہم لوگ دروازے سے گزر کر زینہ اترنے لگے سردار کے ہاتھ میں مشال بھکڑی ہوئی تھی اور وہ آگے آگے تھا زینہ اترتے ہی سب سے پہلے ہماری نگاہ ان تابوتوں پر پڑی تابوت خالی تھے یہ دیکھ کر میں اور سردار پریشان ہو گئے اس کے بعد سردار شگاف کی طرف بڑھا اور وہ بے دھڑک اس کمرے میں گھوس گیا میں بھی اس کے پیچھے تھا اور پھر ہم دونوں اور بھی پریشان ہو گئے دونہ سندوقوں کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے اور بلکل خالی تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان سندوقوں کو کچھ دیر پہلے ہی کھولا گیا تھا اور اس کی چیزیں نکال لی گئی تھی یہ دیکھ کر سردار وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا سردار یہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں چوٹ لگا گئی ہیں خاص کر اس بڑھے کی بدرو تو بہت ہی مکار چالاک اور خطرناک ہے لیکن ہمیں فکر مند ہونے کی بجائے ان کو تلاش کرنا چاہیے میرا خیال ہے یہ جو تابوت دوسرے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں اصل تابوت نہیں یہ صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لئے رکھے گئی ہیں ورنہ بدرو ہیں صرف اپنے ہی تابوت میں رہ سکتی ہیں ناصر مجھے تو یوں نظر آتا ہے جیسے میں اسی طرح کبارہ مر جاؤں گا مجھے اپنا تو اتنا نہیں لیکن بیچاری سندری بھی یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے مشال اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگا اسی وقت میرے حمزاد نے کان میں سرگوشی کی آقا یہاں سے کچھ دور سورج پرستوں کا قبرستان ہے وہ دونوں روحیں اسی قبرستان کے ایک تیہ خانے میں گئی ہیں جہاں اور بھی بدروہیں رہتی ہیں اس تیہ خانے میں کئی تابوت ہیں لیکن آپ اس وقت وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ اس قبرستان میں ایک مندر بھی ہے سورج دیوتا کا چھوٹا مندر وہاں پروہت رہتی ہیں اور اس قبرستان اور مندر میں دوسرا کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی وہاں پہنچتے پہنچتے تمام بدروہیں اپنے اپنے تابوتوں میں سے نکلائیں گی کیونکہ اس زوال کا وقت گزر چکا ہے اس کام کے لیے رات کا وقت ہی بہتر رہے گا اور اس وقت کا مجھے پتہ ہے جب روحیں اپنے تابوتوں میں ایک گھڑی کے لیے جال اٹھتی ہیں ہمزاد کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور سردار سے بولا سردار مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ روحیں اب کہاں ہیں لیکن ہمیں رات کے لیے انتظار کرنا ہوگا میری اس بات کو سن کر سردار چونکر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا ناصر تو کیا سندوق سے نکالی ہوئی چیزیں بھی انہی کے پاس ہوں گی ہاں ظاہر ہے کیونکہ وہی تو سندوقوں میں سے نکال کر لے گئی ہیں میں نے کہا اور پھر میری باتوں سے سردار کو تسلی ہو گئی اور ہم لوگ واپس چلے آئے دن کے وقت گرمی تھی اور شام ہوتے ہی ہوا میں تیزی آ گئی اور خنکی بڑھ گئی خانہ بدوشوں نے اپنی گاڑیوں اور جھومپڑوں کو ایک دائرہ کی شکل میں رکھا ہوا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہوا میں نمی بڑھنے کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے تو وہ پڑاؤ کے درمیان آگ جلا کر بیٹھ گئے اور خوش گپیوں میں مشغول ہو گئی میں اور سردار اسی انتظار میں تھے کہ کچھ رات بڑھے اور ہم سورج پرستوں کے قبرستان جائیں ہمیں بیتاب دیکھ کر الطاف بولا ناصر ایک بات کہوں مانو گے میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا تاکہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں الطاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تم لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اس نے کہا میں نے سردار کی طرف دیکھا الطاف کے ساتھ چلنے میں ہمیں کوئی حرج نظر نہ آیا اس لئے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم تینوں سورج پرستوں کے قبرستان کی طرف چل دئیے سردار کو پتا تھا کہ قبرستان کدھر ہے ہم اس کی رہنمائی میں وہاں پہنچے تو سردار بولا ناصر تم لوگ میرے پیچھے چھپتے آؤ ہمیں چھپتے ہوئے قبرستان میں داخل ہونا ہے اور اگر ہم پر کسی پروہت کی نظر پڑ گئی تو سمجھ لو ہمارا ان لوگوں کے ہاتھ زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا وہ لوگ بڑے ظالم ہیں سردار گھبراؤ نہیں ہم احتیاط کریں گے اور پھر ہم لوگ سردار کے پیچھے چھپتے چھپاتے قبرستان میں داخل ہو گئے اس کے ساتھ ہی بہت سی چمگادنے ہمارے سروں پر مندلانے لگی ایک جگہ رکھ کر سردار نے سرگوشی کی اور بولا اس کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے کان میں ہمزاد کی آواز سنائی دی آقا سیدھے چلے چلو میں بتا دوں گا اس کے کہنے پر میں آگے بڑھا اور بولا سردار اب تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے ہو کچھ دور چلے تھے کہ ہمزاد نے کہا اب بائیں طرف برگت کے درخت کی طرف پڑھو وہاں اس درخت کے تنے میں ایک بڑا سا شگاف ہوگا وہاں جو ایک قبر ہے وہ شگاف اس کے نیچے چلا جاتا ہے وہی وہ تیہ خانہ ہے جہاں بدروہوں کے تابوت پڑے ہیں میں دائے طرف مڑ گیا اور برگت کے درخت کی طرف چل دیا چاندنی میں وہ شگاف صاف نظر آ گیا وہاں پہنچتے ہی میں نے کہا سردار اس تیہ خانے کا راستہ یہی ہے میرا اتنا کہنا تھا کہ سردار آگے بڑھ کر شگاف میں داخل ہونے لگا میں نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا اور کہا سردار ہو سکتا ہے نیچے خطرہ ہو اس نے مجھے آگے جانے دو یہ کہتے ہوئے میں شگاف میں گھس گیا آگے ایک ڈھلوان تھی میں نیچے اترنے لگا مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ نیچے روشنی ہو رہی تھی میرے پیچھے سردار اور الطاف بھی شگاف میں گھس آئے اور ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے نیچے ایک بہت بڑا مقبرا تھا جس میں دس پندرہ تابوت پڑے ہوئے تھے جن کے گرد بدروہیں اپنے جسموں کے ساتھ ناچ رہی تھی میں نے ذرا انچا ہو کر دیکھا تو وہاں آصفہ نظر آئی شہزادیوں کا لباس پہنے ہوئے وہ ایک تابوت میں سے زیور نکال کر پہن رہی تھی سردار نے بھی انچا ہو کر دیکھا اور آہستہ سے بلا ناصر کیا یہ لڑکی بھی کوئی بدروہ ہے دیکھو کتنی خوبصورت ہے جیسے شہزادی ہو اور اس نے لباس اور زیور بھی وہی پہن رکھا ہے جو مجھے سندری کے لیے چاہیے سردار یہی آصفہ ہے ایک ایسی بدروہ جو الطاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں جاب کر کے اسے اپنے قبضے میں کر لوں لیکن یہاں پر تو بہت سے بھوت ہیں وہ سب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا زندہ نکل بھاگنا مشکل ہو جائے گا سردار نے خیال ظاہر کیا سردار درنے کی کوئی بات نہیں ہم ان سب سے نبٹ لیں گے تم ایسے کرو میں آہستہ آہستہ آگے جاتا ہوں اور دوسری طرف جا نکلتا ہوں تم انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا یہ سب تمہاری طرف پڑیں گے تو میں ان کے تابوت جلا دوں گا میں نے بتایا اور اگر ان سب نے ہی میرا بھرتہ نکال دیا تو سردار نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ بدروحیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکیں گی بس تم اپنا ہاتھ الطاف کے ہاتھ میں دے دینا اس صورت میں کوئی بھوت تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا پھر میں نے الطاف سے بھی کہا کہ وہ سردار کا ہاتھ پکڑ لے الطاف نے آگے بڑھ کر سردار کا ہاتھ پکڑ لیا یہ میں نے اس لئے کہا کہ الطاف کے بازو پر کل اندر بابا کے بال بندے تھے ان کی برکت سے سردار بھی محفوظ رہے گا اور پھر میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری طرف جا نکلا اور کسی نے پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا مجھے شک ہوا کہ یہ بدروحیں جان بوجھ کر ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ورنہ یہ سب ہماری موجودگی سے واقف تھی اس کی وجہ بعد میں معلوم ہوئی اور پھر سردار نے للکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا سب بدروحیں جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی ناچ بند کر کے سردار اور الطاف کی طرف متوجہ ہو گئے آزفہ جو بناو سنگھار کر کے شہزادی بنی تھی ایک دم کھڑی ہو گئی اور چند قدم آگے بڑھی اور الطاف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی برلاس میرے شہزادے تم آ گئی ہوں آج شاید پہلی بار الطاف کو ان کے سامنے بولنے کی جرت ہوئی نہیں شہزادے تم برلاس ہی ہو یہ کہتے ہوئے وہ جیسے الطاف کی طرف بڑھی ایک چیخ مار کر دو قدم پیچھے اٹ گئی میں جان گئی ان لوگوں نے تمہارے بازو پر کچھ بان دیا ہے تاکہ ہم دونوں نہ مل سکیں تم اسے کھول کر پھینک دو اس نے بیچین ہوتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگی اس پر دوسری بدروہیں خوفناک شکلیں اختیار کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف پڑھی لیکن ان کے قریب پہنچ بھی نہ پائی تھی کہ چیختی بھی پلٹ پڑھی یہ دیکھ کر آسفہ رونے اور بین کرنے لگی اس کی آواز بالکل کسی بلی کی طرح تھی اور پھر میں نے جیب میں سے بوتل نکال کر تیل تابوتوں پر چھڑک دیا اور دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک مشال پکڑ کر تابوتوں کو آگ لگا دی تابوتوں کی لکڑی نے جیسے ہی آگ پکڑی تمام بدروہیں خوفزدہ ہو کر پلٹ پڑی اور مجھے دیکھتے ہی غزبناک ہو گئی اب وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی جلتے ہوئے تابوتوں کو اور پھر ان میں سے ایک بوت نے تیہ خانے کی چھت کی طرف ہاتھ اٹھایا تو وہ چھت پھٹ کر یوں کھل گئی جیسے بارود نے اڑا دیا ہو اور پھر سب سے پہلے وہی بھوت چمگادر بن کر اڑ گیا اسے دیکھتے ہی باری باری دوسری بدروہوں نے بھی ایسا ہی کیا آسفہ کی بدروہ نے جب چمگادر کا روپ دھارا تو اس کے جسم کا لباس اور زیور وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا جسے سردار نے بڑھ کر اٹھا لیا اور پھر اس نے اپنی پگڑی اتار کر تابوت میں سے ہیرے جوہرات اور زیور نکال کر پگڑی میں باندھ لئے ناصر چلو اب جلتے ہیں یہ بدروہیں اب کبھی انسانی جسم اختیار نہیں کر سکتی ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کہیں پروہتوں کو ہمارے بارے میں پتا نہ چل جائے سردار نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو چلیں یہ کہتے ہوئے میں اوپر چڑھنے رگا لیکن الطاف کی شکل دیکھ کر روک گیا وہ کسی سوچ میں گم تھا الطاف کیا بات ہے تم کیا سوچ رہے ہو میں نے پوچھا ناصر ان میں وہ بڑھا شیطان نہیں تھا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے الطاف نے بتایا اس کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا لیکن پھر میں نے سوچا اگر بڑھا شیطان ان میں نہیں تھا تو کیا ہوا اس کا تابوت تو جل چکا ہے اب وہ کبھی بھی انسانی جسم میں نہیں آسکتا اس کی روح بھی ان روحوں کی طرح دنیا بھر میں بھٹکتی پھیرے گی میں نے کہا الطاف کوئی بات نہیں اگر وہ خبیص یہاں موجود نہیں تھا تو کیا ہوا اس کا تابوت تو جل چکا ہے اسی وقت میرے حمزاد نے میرے کان میں کہا آقا وہ شیطان بہت چلاک ہے اسے یہ شک ہو گیا تھا کہ آپ لوگ سورج پرستوں کے کبرستان میں جا کر تابوتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اس نے اپنا تابوت تالاب والے تیہ خانے میں جا چھپایا اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف کا اندازہ صحیح نکلا میں نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے میری اس بات کا حمزاد نے کوئی جواب نہ دیا میں سخت پریشان ہو گیا لیکن لمحہ بھر بعد ہی اس کی آواز آئی آقا جلدی چلیں اسے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی ساتھی بدروہوں کے تابوت جلا دیئے ہیں وہ انتقام میں اندہ ہو گیا ہے اور اس نے کافلے کی تمام گاڑیوں اور جھومپڑے جلا دیئے ہیں ہمزاد کی تلاپر میں بھاگ اٹھا سردار جلدی چلو اس شیطان نے تمہارے پڑاؤں میں آگ لگا دی ہے یہ سن کر وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہو لیے اور ہم بھاگتے ہوئے جب کھنڈرات کے قریب پڑاؤ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ مشال پکڑے ہوئے بچی کچی جھومپڑیوں کو آگ لگا رہا تھا ہمیں دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگ اٹھا شاید میرے ہمزاد کو دیکھ کر گھبر آ گیا ہم تینوں پڑاؤ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھی قبیلے والے آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف تھے یہ دیکھ کر سردار پکارا اس کی پکار پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے گرد آ کر جمع ہو گئے وہ کچھ کہہ رہا تھا گوز کی زبان تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اس شعرے سمجھ میں آ رہے تھے شاید وہ کہہ رہا تھا کہ خیمے اور گاڑیوں کے جلنے کی پرواہ نہ کرو وہ اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسے خزانہ مل گیا ہے اب ان کا قبیلہ امیر ہو جائے گا اس کی باتوں سے قبیلے والے خوش ہو گئے ان کے خیمے اور گاڑیوں سے اٹھتے ہوئے شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے اتنے میں سردار کو ہمارا خیال آیا اور وہ مجھ سے مخاطب ہوا ناصر اب کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک میں اس قبیس روح کا تابوت نہیں جلا دیتا مجھے چین نہیں آئے گا ہو سکتا ہے وہ دھوکے میں ہمیں یا تمہارے کافلے والوں کو نقصان پہنچائے میں نے کہا تو چلو ہم اس کا تابوت جلا دیتی ہیں لیکن تم نے تو تمام تابوت جلا ڈالے تھے سردار نے سوچتے ہوئے کہا ہاں لیکن بڑے گھروں نے اپنا تابوت دن کے وقت ہی دوبارہ طالعب والے تیہ کھانے میں پہنچا دیا میں نے بتایا تو پھر چلو ہم وہاں چلتی ہیں یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے کہیں وہ اپنا تابوت وہاں سے بھی اور کہیں نہ لے جائے سردار نے کہا اور ہم لوگ طالعب کی طرف چل دئیے سردار نے ذرہ جواہر سے بھری پگڑی اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دی اور ہمارے ساتھ ہو لیا ہم طالعب میں اترے اور اس دروازی کی طرف جانے لگے دروازہ کھلا ہی تھا ہم وہاں پہنچے تو دیکھا وہ کمبخت اپنا تابوت اٹھائے زینہ چڑتا آ رہا تھا ہمیں دیکھتے اس نے تابوت چھوڑ دیا جو لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا اور پھر وہ تیزی سے ہماری طرف چھپٹا اور بڑی تیزی سے اس نے ہمیں دھکا دیا اور بھاگ گیا سردار اس کے پیچھے جانے لگا تو میں نے روک دیا اور کہا سردار اسے جانے دو ہم اس کا تابوت جلا دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ بھی کب انسانی روپ نہیں لے سکے گا اور اپنی ساتھی بدروہوں کی طرح کائنات کی وسطوں میں بھٹکتا پھیرے گا سردار نے میری بات مان لی اور پھر ہم لوگ زینہ اترتے ہوئے نیچے چلے گئے جہاں تابوت الٹا پڑا تھا سردار نے کہا ناصر تابوت تو ہم جلا ہی دیں گے کیوں نہ شگاف بالے کمرے سے کچھ اور قیمتی چیزیں اٹھا لیں اچھا سردار اگر کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے تو لے لو یہ کہہ کر ہم شگاف بالے کمرے میں داخل ہو گئے الطاف اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا ناصر یوں لگتا ہے جیسے اس کمرے میں کوئی ملکہ رہتی تھی ہاں الطاف میرا بھی یہی خیال ہے اور ہو سکتا ہے آصفہ ہی رہتی ہو میں نے خیال ظاہر کیا اس پر وہ ہوں کر کے رہ گیا سردار نے بہت سی چیزیں سمیٹ لی تھی اور تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا اور پھر جب وہ اپنے مطلب کی چیزیں سمیٹ چکا تو ہم لوگ واپس تابوت والے کمرے میں آ گئے اور میں نے مشال سے تابوت میں آگ لگا دی اور تابوت جلنے لگا ہم لوگ وہی کھڑے اس کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے اچانک پانی گرنے کی آواز نے ہمیں چونکا دیا ہم کیا دیکھتے ہیں زینے سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے بہ رہا تھا بھاگ گوالتاف میں چلائے اور زینہ چڑھنے لگا میرے چلانے پر سردار اتنا خوفزدہ ہوا کہ چیزیں وہی پھینک کر ہمارے پیچھے ہو لیا اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ پانی کا دباؤ بہت تیز تھا دروازے پر پہنچے تو دروازے سے نکلنا مشکل ہو گیا ہم دوسری طرف نکلنا چاہتے تھے اور پانی ہمیں واپس دکیل رہا تھا میں جان گیا کہ اگر فوراں ہی دوسری طرف نہ پہنچے تو اس تیخانے ہی میں ہماری قبریں بھی بن جائیں گی میں نے الطاف کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے سردار کو اور پھر اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنی پوری قوت صرف کر دی اور دروازے سے نکل آئے اور پھر بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے طالب سے باہر نکلے اس کمبخت نے ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتی ہوئی ایک نہر کا بند کھول دیا تھا جس سے طالب میں پانی بھار آیا اور اس کے ساتھ ہی اس دروازے میں داخل ہو کر نیچے تیخانے کی طرف چلا گیا اگر ہم ذرا بھی غفلت کرتے تو کبھی زندہ نہ بچتے طالب میں سے باہر نکل کر ہم پڑاؤ کی طرف چل دئیے اور پھر اسی وقت ایک چمگادر چیکتی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہم لوگ جان گئے کہ یہ اسے بڑے کی روح ہے جو تابوت جلنے کے بعد ہمیشہ کے لیے انسانی جسم سے محروم ہو گئی ہے پڑاؤ پر پہنچے تو خیمے اور گاڑیاں جل کر راک ہو چکی تھی کچھ اب بھی سلگ رہی تھی کافلے والوں نے بہت سا سامان بچا لیا اور پھر یہ رات ہم نے کھنڈرات کے قریب بھی بسر کی صبح ہوئی تو سردار کافلے کے بچے کچھے سامان کا جائزہ لینے لگا ایک آدھ جانور کے علاوہ سب جانور بچ گئی تھے ایک دو گاڑیاں بھی بچ گئی تھی جنہیں تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا جن کی مرمت کر دی گئی بچہ کچھا سامان جانوروں پر لاد گیا گیا میرے کہنے پر بچوں کو دونوں گاڑیوں پر سوار کر لیا گیا اور ہم لوگ واپس ہوئے میرے معلوم کرنے پر کہ سردار کب کیا ارادہ ہے اس نے بتایا ناصر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں جلد سے جلد تم اور قبیلے والوں کا پتہ لگانا چاہتا ہوں میرا خیال ہے وہ لوگ ہندوستان ہی میں ہیں ہمارے پاس اب بہت دولت ہے ہم کاہرہ پہنچ کر بحری جہاز سے ہندوستان جائیں گے میں نے ان جوہرات کی قیمت کا اندازہ کر لیا ہے ایک ایک ہیرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت شاید ہی کوئی راجہ دے سکے اور پھر اس نے وہ تمام ہیرے جوہرات گاڑی میں میرے سامنے ڈھیر کر دی اور بولا ناصر یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے حاصل ہوا ہے اگر چاہو تو وہ لباس جو آسوا کی رونے پہنا ہوا تھا اور زیورات مجھے دے دو اور باقی سب کچھ تم لے لو اور اگر چاہو تو آدھا آدھا کیے لیتی ہیں سردار میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں خدا نے مجھے جو دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے یہ سب کچھ تم اپنے پاس ہی رکھو میں نے جواب دیا نہیں ناصر کچھ تو رکھو یہ کہتے ہوئے اس نے زبردستی دو بڑے بڑے ہیرے میری جیب میں ڈال دی اور قسم کھاتے ہوئے بولا بس یہ رکھ لو اس کی آنکھوں میں انسو تیرنے لگے اس لئے مجبوراً میں نے وہ ہیرے رکھ لیے اور وہ خوش ہو گیا اچھا اب تمہارا کیا پروگرام ہے سردار نے پوچھا میں پہلے اس گاؤں جاؤں گا جہاں لطاف ٹھہرا ہوا ہے وہاں دو عورتوں کو میں نے اپنی بہنیں بنایا ہوا ہے میں چاہتا ہوں وطن واپس لوٹنے سے پہلے میں ان کے کہیں گھر آباد کر دوں اور اس فرض سے سبک دوش ہو جاؤں میں نے بتایا میری اس بات پر وہ بولا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ چلتی ہیں وہاں سے ہو کر کاہرہ جائیں گے اور کسی جوہری کے ہاتھ ایک آدھ ہیرہ بیج دیں گے جس کی قیمت سے سفر کا خرچ نکل سکے کاہرہ میں میرا ایک جوہری واقف ہے سردار نے بتایا صبح ہوتے ہوتے ہم لوگ گاؤں میں پہنچ گئے عمران نے جب ہمارے ساتھ ایک پورے کافلے کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور پھر وہ اورالتاف کوب گلے ملے سردار نے گاؤں سے باہر ڈیرہ ڈال دیا ہم سابرہ اور زہرہ سے بھی ملے ان کی خیریت پوچھی وہ دونوں خوش تھی میں نے عمران سے علیہتگی میں سابرہ اور زہرہ کے بارے میں بات کی کہ اگر ان کے لئے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تو میری بات سن کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی کوئی رشتہ تلاش کر لے گا دراصل وہ خود سابرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا یہ بات اس نے میرے سامنے نہیں کی الطاف کو بتا دیا الطاف نے مجھ سے بات کی تو میں فوراں رضا مند ہو گیا اور پھر میں نے اور الطاف نے عمران کے باپ سے بات کی شادی کے لئے تیار نہ ہوئی ورنہ اس کی شادی بھی کہیں کروا دی جاتی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی زندگی سابرہ کے ساتھ رہ کر گزار دے گی اور پھر یہاں کے رسم اور رواج کے مطابق سابرہ اور عمران کی شادی ہو گئی گو اس وقت میرے پاس نکت رقم زیادہ نہ تھی میں نے ان لوگوں کو وہ دونوں ہیرے تحفے میں دے دیئے ان ہیروں کو دیکھ کر عمران کا باپ چونگ پڑا اور جوش کی حالت میں میری دریا دلی کی تعریف کرنے لگا اور پھر اس نے ایک ہیرے کو بیچ کر کہہرہ میں ایک اچھا سا مکان خریدنے کا خیال ظاہر کیا میں نے سردار سے بات کی وہ سے اپنے ساتھ کہہرہ لے جانے کے لئے تیار ہو گیا اور پھر عمران کا باپ سردار کے ساتھ کہہرہ روانہ ہو گیا شام تک وہ لوٹ ہائے سردار اور عمران کا باپ بہت خوش تھے کیونکہ جوہری دو ہیروں کی قیمت بڑی مشکل سے ادا کر سکا دونوں جب دھیر سارا روپیہ لے کر واپس لوٹے تو ان کے پاس اتنا روپیہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے اور پھر اس رات عمران کے باپ نے ایک بڑی زیافت کا احتمام کیا جس میں خانہ بدوشوں کو بھی مدعو کیا گیا اور پھر وہ رات بڑی خوشیوں میں بسر ہوئی دوسرے دن میں ان سب لوگوں سے رخصت ہو کر سردار کے ساتھ کہہرہ کے لئے روانہ ہوا وہاں ہم لوگوں کو ایک جہاز تیار مل گیا جو ہندوستان کے لئے روانہ ہو رہا تھا اور پھر پورا کافلہ جہاز پر سوار ہو گیا اور ہم وطن کے لئے روانہ ہوئے میں کراچی اتر گیا اور سردار آگے چلا گیا اس نے مجھ سے بادہ کیا تھا کہ جس وقت تموڑ قبیلے والوں کا پتہ لگے گا تو وہ اطلاع کر دے گا میں نے اسے اپنا پتہ بتا دیا میں جب اس سفر سے واپس گھر پہنچا تو میرے آنے کی اطلاع پورے گاؤں میں پھیل گئی پھوپا اور پھوپی دوڑے آئے اور انہوں نے آتی ہی الطاف کے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہ وہ خیر خیریت سے ہے پھوپا تو یہ سن کر مطمئن ہو گئی لیکن پھوپا نے اصرار کیا کہ میں تمام واقعات بتاؤں کہ الطاف نے کیوں بلائیا تھا ان کی اصرار کرنے پر میں نے تمام واقعات انہیں سنائے تو وہ حیران رہ گئی میری غیر موجودگی میں چچی کچھ کچھ بیمار رہنے لگی تھی میں نے انہیں اچھے سے ڈاکٹر کو دکھایا اور کچھ دن کے علاج سے وہ بھلی چنگی ہو گئی ابھی مجھے یہاں پہنچے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سردار کا خط محصول ہوا جس میں یہ خوشکبری تھی کہ تمام اور قبیلے والے مل گئے ہیں گوئیس قبیلے کا سردار مچ چکا ہے لیکن نیا سردار یعنی سندری کا بھائی سندری کی شادی کر دینے کے لئے رضا مند ہو گیا ہے اور آٹھویں دن شادی قرار پائی ہے مجھے جلد پہنچنے کی تاقید تھی خط ملنے کے بعد میں جلد ہی نیپال کے لئے روانہ ہو گیا اس وقت وہ لوگ نیپال ہی میں تھے میرے وہاں پہنچنے پر سردار اور سندری کے بھائی نے میرا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھر سردار کی شادی میرے سامنے ہو گئی میں نے دیکھا سردار کی بیوی اب بہت خوبصورت لگتی تھی گوز کی عمر بھی خاصی گزر چکی تھی اور بال سفید ہو چکے تھے میں اس کے لئے زیورات کا ایک خوبصورت سیٹ لے کر گیا تھا شادی کے بعد سردار کو اپنے قبیلے کے ساتھ پھر سفر پر روانہ ہونا تھا وہ لوگ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے اور میں واپس لوٹ آیا اب میں نے اپنا کام سنبھال لیا چچی نے ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر میری شادی کر دی اور پھر ہم لوگ ہسی خوشی رہنے لگے